ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے مدینے کے کانٹوں کو سینے لگا کر مدینے کے کانٹوں کو سینے لگا کر مدینے کے ذروں کو سرماں بنا کر الہی مدینے میں مجھ کو دکھا دے میرا ہر وقت یہ ہی ارماں رہا ہے الہی مجھے ہر وقت یہ ارماں کہ ہر وقت دل میں بسا ہے مدینہ اور فلسطی میں اقصہ کی حرمت کی خاطر دلو جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر مقدس جہاں انبیاء ہے وہیں میرا جانے کو دل چاہتا ہے فلسطی میں اقصہ کی حرمت کی خاطر دلو جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ نناسہ اسغر وہ ایڑی دگر کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ نناسہ اسغر وہ ایڑی دگر کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا جان لٹانے کو دل چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گوجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گوجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادہ لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادہ لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے ماشاءاللہ موصوب کو اللہ تعالی مزید حسن سورت عطا فرمائے اور سوت عطا فرمائے یہ ہماری تیسری نشست ہے جس کے اندر دو اہم عنوانات پر اور دو اہم گمرا فرخوں سے متعلق علماء کرام کے خیمتی بیانات ہوں گے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لئے میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک اہم کارکن حضرت مولانا دعود اکرم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے شروع فرمائیں مجلس پر مجلس مجلس موسیقی 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ و احسن الجزا اللہ تعالی مزید تر قیاس نوازن دلاوت ایک علام اللہ کے بعد رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند دس میں قلعہ احسن جزاکاللہ حبت پیش کرنے کے لئے میں ہمارے مزید کے کہام کارکن حافظ سالک صاحب سے در قاس کرتا کہ وہ ہم سب کو ناکیت ربشا محسوس کرنا موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور ہی نور سے مامور ہے سینہ میرا نور ہی نور نور ہی نور سے مامور ہے سینہ میرا نور ہی نور نور ہی نور نور ہی نور سے مامور ہے سینہ میرا نور ہی نور کیوں؟ مامور ہے سینہ میرا نور ہی نور نور ہی نور 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 من نور نور حسینہ میرا دل میں سرکار ہے اور دل ہے مدینہ میرا جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں چان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں چان ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاس بند ہم تاج تخت ختم نبوت کے پاس بند جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں چان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان کل ہو چکی رسالت ختم رسل کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا مولا کل کے بعد میں آخری نبی ہوں آقا کہے بیان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ اقادیان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان سب منکرین ختم نبوت یہ جان لے توبہ کا در کھلا ہے خطاؤں کو مان لے سب منکرین ختم نبوت یہ جان لے توبہ کا در کھلا ہے خطاؤں کو مان لے ہم کٹ مریں گے لوگ جو غیرت کا امتحان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان جب تک رگوں میں خون ہے جب تک ہے تن میں جان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاس بان ہم مرزا کی حامی کی غط ایسی بنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سبی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خریب خریب ہوکے تشریف رکھیں بیش کی خلاب پور کر دیں اسی طرح تمام احباب سے جو باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے بھی عدباً گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں بہت اہم انوان پر انشاءاللہ مہمان مقرر کا خطاب ہوگا دور دراز سے مہمان علماء کرام ہماری لئے تشریف لائے ہیں اگر ہم وقت کو یوں ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ضائع کریں گے تو یہ ایک تو وقت کا ضیعہ بھی ہوگا اور مہمان علماء کرام کی ناقدری بھی ہوگی اس لئے دل جمعی ایک سوئی کے ساتھ حضرت والا کی بات کو سنیں شوشل میڈیا کا ایک مشہور اور معروف چہرہ گمراہ چہرہ جس کو جاوید احمد صاحب غامیدی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی اپنے افکار و خیالات و نظریات سے امت میں بہت گمرائیاں پھیلا رہے ہیں جن پر جو ہے تفصیلی گفتہ بھی حضرت والا کی ہوگی من جملہ ان کی گمرائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت سارے حادیث کا انکار کرتے ہیں اور جیسا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس علیہ السلام کا نزول اس علیہ السلام کا دوبارہ قیامت کے قریب نازل ہونا آسمانوں سے اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں اس پر ساری انشاءاللہ تفصیل سے حضرت والا کا خطاب ہوگا میں تمام ہی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک سوئی اور دل جمعی کے ساتھ مہمان علماء کرام کی ہم خطابہ سے استفادہ کرتے رہیں اب میں اس تفصیل پر جاوید احمد صاحب غامیدیت ان کے افکار و نظریات پر ان کے خیالات پر مفصل روشنی ڈالنے کے لئے میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں موسیقی 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 منقید کیا گیا ہے موسیقی موسیقی مختلف انعوین کے تحت اور گمرہ فرقوں کی گمرہی کو واضح کرنے کے لیے یہ ورک شاہ منقید کیا گیا ہے ورک شاپ کا جو اصل عنوان ہے وہ تفہیم خط میں نبوت ہے اور اسی کے زمن میں وہ سارے فرقے جو کہیں نہ کہیں خط میں نبوت پر وہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے یہ ورک شاپ منافق کیا گیا ہے اس وقت میرا جو عنوان ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک مشہور معروف چہرہ ہے جس نے اپنی چھب زبانی کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے گمراہی کو عام کیا ہے اس چہرے کا نام ہے جاوید احمد عوامیدی اس منوان کے تحر مجھے مفترہو کرنی ہے اور جاوید احمد عوامیدی کی گمراہیوں کو آپ کو بتانا ہے اور اس کی گمراہیوں سے آپ کو واقف کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے ہر دن نئے نئے فتنے اوہر رہے ہیں اور ہر روز نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادہ گرامی بار بار ذہن میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب فتنوں کا ذکر فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے ہیں آئے گے اور بہت سے لوگ ان فتنوں کا شکار ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا یعنی فتنے اپنے پر پھیلائیں گے اور اپنے جال میں اہلے ایمان کو جگڑنے کی کوشش کریں گے اور ان فتنوں میں مطلع کر کے ان سے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے اور جوں کی جال میں پھس جائے گا صبح تو مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور شام میں مومن تھا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اس وقت یہی صورتحال ہے روزانہ ایک نیا فرقہ جنم لے رہا ہے اور نیا فکرہ اگر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی اس وقت یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر آپ دوسرے کونے تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے متاثر کر سکتے ہیں اور یہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اہلِ ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت گمراہ فرقے سوشل میڈیا پر جتنے ایکٹیو ہیں متحقی کے شاید کوئی اور نہیں بعض فرقے وہ ہیں جو ہمارے اس ملک سے انہوں نے سر اٹھایا ہے اور بعض فرقے اور فکریں وہ ہیں جو پڑوسی ملک سے انہوں نے سر اٹھایا ہے ہمارے پڑوسی ملک سے جن فتنوں نے سر اٹھایا ہے اور جن فرقوں نے اُبھرنا شروع کیا ہے ان فتنوں میں اور ان فرقوں میں سے ایک گمراہ فرقہ مستر جاوید احمد غامدی کا ہے مجھے اس اسی غموان کے تحت تفصیلی طور پر آپ حضرات کو بدانا ہے کہ مستر جاوید احمد غامدی کی گمراہیہ کیا ہے وہ کس طریقے سے گمراہیہ مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانے کی کوشش کریں اسے سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ گمراہ ہیں تو کیوں ہیں عمومت ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ فنا آدمی گمراہ ہے فنا آدمی گمراہ ہے فنا آدمی گمراہ ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالوں برتا ہے آخر وہ گمراہ ہے تو کس وجہ سے گمراہ ہے گمراہ ہے تو کیوں گمراہ ہے پہلے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تب جا کے پتا چلے گا کہ یہ گمراہ ہے تو واقعیتاً گمراہ ہے ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں اور جو شخص اہل سنت والجماعت کے اجماعی اتفاقی عقائد سے انحراف کرے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا جائے اہل سنت والجماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرمایا نجات پانے والی جماعت فرمایا اس جماعت کے علاوہ جتنی جماعتیں سر اٹھائیں گے وہ سب کے سب گمراہ قرار دیے جائیں گے حدیث کی روح سے اور ان پر ناجی کا نجات پانے والوں کا اطلاع نہیں ہے تو ان کی علامت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت نام رکھا گیا ہے اور یہ جماعت ناجی ہے نجات پانے والی ایک حدیث سے سمجھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے پیدا ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل کے ہو بہو نقش قدم پر چلے جیسے پیر کے دو جھوٹے ہوتے ہیں دو ایک سائز کے ہوتے ہیں تو میری امت بھی بنی اسرائیل کے ہو بہو نقش قدم پر چلے اور پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں تریہتر فرقے پیدا ہوگا ایک فرقے کا اضافہ ہی ہوگا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فوراں آپ سے سوال کیا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تریہتر فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بہتر تو جہنمی ہوگے اور ایک جنتی ہوگا آخر وہ جنتی فرقہ کون ہوگا اور ان کی علامتیں نشانیاں کیا ہیں اور یہ حضرات صحابہ کرام نے جو حضور سے سوال کیا ہے اپنے لئے سوال نہیں کیا آنے والے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنے کے لئے سوال کیا ہے حضرات صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد تو یہ فرقے پیدا ہوگا تو وہوں نے آنے والے مسلمانوں کو اس سے مطلع کرنے کے لئے یہ سوال کیا کہ تریتر فرقوں میں ایک جو کامیاب ہونے والا ہے اس کی نشاندہی آپ کر دیئے بتا دیئے کہ وہ کی علامتیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی دو علامتیں بیان فرمائی جو فرقہ نجات پانے والا ہے آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہوگا وہ فرقہ کامیاب نہیں ہوگا یا آپ نے کامیاب فرقی کی یہ دو نشاندہی فرمائی یہ دو علامتیں بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کی جماعت کو انبیاء علیہ وسلم کی جماعت کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت گردانہ گیا ہے انبیاء علیہ وسلم کے بعد جنہیں سب سے محترم قرار دیا گیا ہے امت کا سب سے اہم ترین طبقہ جنہیں قرار دیا گیا ہے اور جن کے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات ان کی عظمت کو ان کی رفاعت کو بیان کر رہی ہیں بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی فضیلت بیان فرمائی ہے حتیٰ کہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کرام کو جو تمہا دیا گیا ہے وہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دیا گیا ہے رضی اللہ عنہ انہوں کہ وہ تمہا انہیں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے آپ نے فرمایا میری سنت کی پیت بھی کرنے والے اور میرے صحابہ کی جماعت کی اتباہ کرنے والے یہ کامیاب ہونے والے ہیں اور بقیہ جتنے بہتر پھل گئے ہیں یہ سبقسم ناکام ہونے والے ہیں اسی سے نام نکالا گیا ہے اہل سنت والجماعت اہل سنتی والجماعت تو اب اہل سنت والجماعت کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے علاوہ ان کے نقش قدم سے جو اپنے قدموں کو پھیرنے والے ہیں وہ ناکام ہونے ہیں اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جو بھی اہل سنت والجماعت سے انحراف کرنے والا ہے وہ گمراہ اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور اتفاقی جو عقائد ہیں وہ تو بہت سارے بنیادی طور پہ ان کو جو عقائد ہیں ان عقائد کاما ذکر کروں گا اور اس کا تقابل کر کے آپ کو بتلاوں گا کہ مستر جاوید احمد غامیدی اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد سے کس طرح انحراف کرنے والے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اہل سنت والجماعت سے جو انحراف کرے گا وہ گمراہ قرار پائے گا یہ بات ذہن میں رکھے پھر آگے کی بات سنیے تو بات سمجھ میں آئے گیا اب یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ مستر جاوید احمد غامیدی بنیادی طور پہ دو چیزوں کا وہ شکار ہے ایک منکر حدیث ہیں وہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے مستر جاوید احمد غامیدی انہیں تقویت دینے والے ہیں مگر تھوڑا سا ان کا انداز ہلے گا حدیث کا انکار ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی کیا وہ گمرہ ہوئے اور حدیث کا انکار یہ بھی کر رہے ہیں مگر تھوڑا سا انداز بدل کے گمرہ ہی وہی ہے تو ان کی جو سب سے بڑی خرابی ہیں وہ منکر حدیث ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں آپ سمجھ جائیے کہ جب آدمی حدیث کا انکار کر دے تو بھی اسلام کہاں باقی رہے ہیں حدیث کے بغیر اسلام اور اسلامی تعلیمات کا تصور محل ہے اور وہ جو بنیاد ہیں اسی بنیاد کو مستر جاوید احمد غامیدی ڈھا رہے ہیں تو پہلی جو بنیادی چیز ہے ان کی گمرہی کی کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور دوسری بنیادی خرابی ذہنی آوارگی کا شکار ہے وہ مستر جاوید احمد غامیدی ذہنی آوارگی کا شکار ہے ان کے جو نظریات ہیں اس کے نظریات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے ذہنی آوارگی کا شکار ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ مسائل لکھاتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ مسائل میں ترمیم کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ ایسے بیان کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وہ شریعت سے نکال دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں شریعت میں داخل کر دیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ذہنی آوارگی کا شکار ہے ہم شروعات کریں گے ان کی قابلیت سے کہ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ یہ شخص علمی اعتبار سے کتنے قابلیت رکھتا ہے تب ہی تو ہم جانچیں گے نا کہ ان کی قابلیت کیا ہے مسٹر جاوید احمد غامدی سچ بات تو یہ ہے کہ وہ نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں نہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہیں بلکہ درمیان میں جملہ استعمال کر رہا ہوں سمجھنے کے لئے وہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ نہیں ہیں بلکہ وہ ذہنی طور پر فارغ ہیں شریعت کے واضح احکامات کی خلاف فرضی کرنا احادیث کا انکار کرنا سنت رسول کا انکار کرنا قرآن کی منمانی تشریح کرنا اور اسلام دشمنوں سے دوستی رکھنا اور ایسے الفاظ استعمال کرنے کے باوجود بھی انہیں مسلمان باقی رکھنے کے لئے اسرار کرنا یہ ذہنی فارغ ہونے کی علمہ ہے یہ عالم نہیں ہے کسی دینی ادارے سے فارغ نہیں ہے بلکہ مستند علماء کی صحبت یافتہ بھی نہیں ہے علماء کی صحبت بھی انہیں محسن نہیں آئی ہے کم از کم اہل علم کی اگر صحبت میں رہتے ان کی زبان اتنی نہیں کھلتی تھی کیوں علماء سکلاتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو یہ تو عام گفتگو کی سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں تو بہت غور فکر کرو پھر تولو پھر بولو اور یہاں نہ تولا ہے نہ غور فکر کرنا ہے بس بولتے ہی رہنا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذہن میں آیا وہ الفاظ کے ذریعے سے بکتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے انیس سو بہتر میں بیئے کیا ہے گورنمنٹ کالیج لاہور سے انگریزی میں انہوں نے بیئے کیا ہے یہ ان کی قابلیت ہے اور کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ ہونے کر لیا ہوگا بعض ایسے اشخاص ہیں جو ان کی ذہن کو ان کے دل کو بھانے والے تھے اور علماء نے انہیں بھی گمراہ خرار دیا تھا ان سے متاثر ہی تھے تو تھوڑا سا ان کا اثر بھی ان کے اندر آیا ہے آدمی جن سے متاثر ہوتا ہے ان کا اثر لیتا ہے تو ان لوگوں سے وہ متاثر ہی تھے تو شاید ان کا اثر ان کے اندر آیا ہے اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے دو ہزار چھے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا انہیں ممبر بنایا گیا یہاں سے ان کی جرت میں اضافہ ہو جنرل پرویز مشرف کے دور میں چونکہ یہ وہیں کے رہنے والے ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا انہیں ممبر بنایا گیا وہیں سے ان کی حمد میں اضافہ ہو گیا اس کے بعد سے دینی یاد پر لکچر دینا ہے جو نے شروع کر دیا منمالی لکچر دینا شروع کر دیا اور اب تقریباً دو ہزار چھے سے آپ لگا لیجئے یہ قریب قریب بیس سال سے سوشل میڈیا پر مستقل مصروف ہیں اور اسے سہارہ بنا کر ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے در گمراہی پھیلا رہے ہیں جدید تعلیم یافتہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور جو نقل کے مقابلے میں عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور عام لوگ تو متاثر ہونے ہی مانے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بولتے ہیں تو زبان صاف ہے چرب زبانی کا مظاہرہ کر دی کسی عالم نے بڑی عجیب بات کہی یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں سے اکثروں کی زبانیں تیز ہوتی اور اسی تیز زبانی کا فائدہ اٹھا کے اپنی من کی باطن لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور اسلام کی غلط تصویر ان کے سامنے رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی قابلیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا سمجھ گئے آپ نہ حافظ ہیں نہ عالم ہیں نہ کسی عالم کی صحبت میں ہونے وقت گزارا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے دل میں یہ خیال کئی کو آیا اپنی طرف سے نئی نئی باتیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خیال کیسے پیدا ہو ایک عام مسلمان بھی ہے تو دین کے متعلق زبان کھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے یا بولنا نہیں چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات دین کے خلاف میری زبان سے نکل جائے اور اللہ کے پاس پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے ایک عامی مسلمان سمجھتا ہے اور یہ خود کو قابل سمجھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بے لگام ہوکے بھولتے چلے جا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے یا کوئی نہ کوئی ان کا سپورٹ کر رہا ہے کوئی بیٹ سپورٹ ہے ان کے ساتھ یا پھر اس کی وجہ کیا ہے اس کی تین وجہ ہے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں گمراہ ہونے کی عموماً تین وجہات علماء نے بیان کیا ہے پہلی وجہ دشمنانِ اسلام کا آلے کار بن گئے ہوں دشمن انہیں آگے بڑھا کر آگے رکھ کر اپنا منصوبہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ ان کا آلے کار بن گئے ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں دشمنانِ اسلام نے انہیں آگے رکھ کر اپنے منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے مرزام غلام احمد خادی علی اندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تھا اور انگریزوں کو ملک سے باہر نکان لے کی کوششیں کر رہے تھے اور سب سے پیش پیش مسلمان تھے اور ان کی قیادت ان کی علماء کر رہے تھے انگریزوں کو یہ محسوس ہوا انگریزوں کو یہ محسوس ہوا مسلمانوں کی قیادت علماء کر رہے ہیں اور مسلمان علماء کی قیادت میں ہمارے خلاف جگل رہے ہیں اور ان کے پاس موت و حیات دونوں کامیابی کے علامت ہیں جی جائے تو غازی ہے مر جائے تو شہید ہے جن کا یہ تصور ہے اور جن کے مذہب نے موت کو بھی ایک زندگی بطل آیا ہے تو پھر یہ قوم کبھی بھی ہم سے لڑنے کیلئے پیچھے دیکھ سکتا ہے باقی پورے قوموں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کے ذہن میں اور ایک بات آیا انہوں نے کہا یہ قوم کا مقابلہ ہتھیار سے بھی نہیں کر سکتے ہتھیار سے وہ قوم کو ڈر آ سکتے ہیں جو ڈرنے والی ہیں یہ قوم تو مننے کے لئے قدم آگے بڑا گی نکلی ہے تو اسے کہاں ڈر آئیں گے پھر یہ قوم کو کمزور کرنے کا بنیادی طور پر واحد راستہ ہے بلکہ دو راستے ہیں کمزور کرنے ایک یہ انہیں دینی اعتبار سے کمزور کر دیا جائے اور دوسرے دوسرے ان کے صفوں کے درمیان میں انتشار پیدا کر دیا جائے جب یہ منتشر ہو جائے گے تو ان کا مقابلہ کرنے آسان ہو جائے گا دینی اعتبار سے جب یہ کمزور ہو جائے گے تو وہ جو اسپریٹ ہیں وہ اسپریٹ پر کمی آجیں انہوں نے منصورہ بنایا بازا ہوتا ہے اور ایک منصورہ تو اسی وقت کو انہوں نے بنا کے اس پر عمل کیا وہ کیا ان کی صفوں کو منتشر کرنا ہے تو کیا کریں انہی کے درمیان میں ایسے شخص کو پیدا کر دے جو ان کے انتشار کا سبب بن جائے انہوں نے مرزا غلام احمد خادیانی کو خریدہ اس لیے مرزا غلام احمد خادیانی لعنت اللہ علیہ یہ انگریزوں کا سر خریدہ غلام اور اس نے الگ الگ دعوے کرتے کرتے آخر میں نبوت کا دعوے کر دی یہ انگریزوں کی پیدا بار ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے صفوں میں انتشار پیدا ہو اللہ جزائے خیر دے اس زمانے کے اقابل علماء ہو اور ہر زمانے کے اقابل علماء ہو کہ اس تقل ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مال بھی قربان کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہے ہیں آج کا یہ تفہیم یا ختم نبوت برکشاہ پہ اسی عنوان سے منقض کیا گیا ہے اور جن جن فرقوں کا فطروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ غلام احمد خادیانی سے اور خادیانی اسوں کا تعلق ہے تب ہی تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیوں غلام احمد خادیانی کے بھی مسلمانوں کے صفوں میں انتشار کے ساتھ ان سے ان کی ایمام کو چھننے کی کوشش کی تھی اور یہ فرقِ باطلہ بھی وہی کام کرتے ہیں آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہیں نہ کہیں ایسا نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں کہ غلام احمد خادیانی نے کہیں بھی سراحتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور پھر دوسرا جنلہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر کہنے کا اختیار نہیں ہے وہ صرف پیدنبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس جملوں کے ذریعے سے اس فرقے کی وہ تائید کرنا چاہتے ہیں پہلا کام کیا کیا ہنگریزوں نے غلام احمد خادیانی کو کڑا کیا تاکہ ہمارے صفوں میں انتشار پیدا ہو اور دوسرا جاتے جاتے جو کام کیا اس کا خمیازہ ہم آج تک گھود رہے جس کے نقصان قوم آج تک محسوس کر رہے وہ کیا ہے؟ انگریز اور ہندوستان میں ناکام ہو گئے انہیں جانا ہی تھا تو سب سے زیادہ انہیں غصہ کس پر تھا؟ مسلمانوں پر انہی کی کامشوں کی وجہ سے ہمیں بلگ چھوڑنا پڑا اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے پورے بلگ کے باشرنگان اکھٹھا ہوئے تھے اور مسلمانوں ہی نے ان کے عقابی علماء نے سب کو ایک پرنٹ فارم پر لاکر جمع کیا تھا اور سب سے یہ کہا تھا ہمارے ملک کو آزاد اگر کرنا ہے ہم سب کو بلگ چھوڑ کے کام کرنا ہوں تو اصل ہمارے ملک چھوڑ کے جانے کے ذمہ دار یہ مسلمان ہیں اور ان کے علماء ہیں وہ انہیں مٹنگ کی مٹنگ کر کے کہا مثلا ماں ہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے ہمیں بھی جاتے جاتے انہیں نقصان پہنچانا ہے کیا کرنا؟ بڑے بڑے ازہان والے نقص موجود تھے ان کے فوجی موجود تھے ان کے مشروع موجود تھے بعضوں نے الگ الگ مشورہ دیا ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے مگر ہم اسے ایک تجربے کار ہے جو ہم کا سبے سالہ تھا اس نے کہا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کر دیجئے مسلمان جو ہم کو نقصان پہنچا آیا ہے اس نقصان کا ہم بدلہ لے سکتے تو ہم کا جو سربارہ تھا اس نے پوچھا کیا ترقیم ہے آپ کے پاس؟ تو اس تجربے کار سبے سالہ نے کہا آسان ترقیم ہے مسلمان عورتوں کے سر سے دپٹا نکال دیجئے اور مسلمانوں کے قرآن کو اس میں لپیٹ دیجئے یہ قوم دین سے دور رہوں گی اور ہم سے اور ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کا بدلہ ہم آسانی سے لے سکیں یہی وجہ ہے ہمارا قرآن لپٹا ہوا ہے اور قرآن سے ہماری وابستہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے گمراہ فرقہ آسانی سے شکار ہوتی چلے گا تو پہلی وجہ میں نے ارض کی کہ یہ جو گمراہ فرقیم کے سربراہ ہیں یہ دشمنان اسلام کے آلہ کار بنے ہوئے غلام حمد صادیانی بنا تھا ان میں سے اور بھی لوگ ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں دوسری وجہ ان کے گمراہ ہونے کی گمراہ کرنے کی دین کا ناقص علم ہونے کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے دین کا علم اگر راست ہو آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر ناقص علم ہو اور صدی علم ہو تو صدی علم اور ناقص علم کے ذریعے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے ان کے پاس صدی علم ہے ناقص علم ہے اور اس ناقص علم کے ذریعے سے وہ اس سے کچھ چیزیں نکالنا چاہتے ہیں خودی گمراہ ہو رہے ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم توڑھوڑے ہیں سلام یہ دوسری وجہ ہے اور دیسری وجہ کم وقت میں شہرت کی بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا آسان راستہ اس زمانے کے اندر دینی پلیٹ فارم مل گیا ہے آپ ڈاکٹر بن جائیے پاپولر نہیں ہو سکتے کتنے پاپولر ہوں گے آپ سو دو سو تین سو لوگوں میں پاپولر ہوں گے گاؤں میں پاپولر ہوں گے انجینر بن جائیے کتنے پاپولر ہوں گے آپ کتنے پاپولر ہوں گے پروفیسر بن جائیے آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں پاپولر ہوں گے مگر کم وقت میں بہت جلد شہرت پانے کیلئے انہوں نے دینی پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے آپ دیکھئے آپ سنیں گے یا آپ نے سناؤں گا گمراہ اور ایک جو چہرہ ہے جو بڑوسی ملک میں آیا ہے بلکہ جس گمراہ جو چہرے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی گمراہی کو بیان کرنے جا رہا ہوں دیکھا جائے تو وہ اس کا شاکرد ہے مسٹر جاوید احمد غامیدی یہ استاد ہے انجینئر محمد علی مرزا یہ ان کے شاکرد ہے اس لئے اکثر لکھتے بھی ہیں بعض چیزوں میں آپ مسٹر جاوید احمد غامیدی کو پڑھ لیجی آپ مطلب یہ ہوا کہ ان کی باتیں صحیح مانتے ہیں تو ان کو استاد مانتا ہے یہ جو گمراہ ہے یہ ہیں پیشے سے انجینئر ہیں پیشے سے انجینئر مگر چونکہ پاپلم نہیں ہو سکے شورت نہیں پاسکے شورت پائے گے شورت پائے گے ان کے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں مشہور ہونا چاہتا ہوں دینی پلیٹ فارم کو یوز کر لیجئے ایسے لوگ تو پیدا ہوئی جائیں گے جو میرے ماننے والے ہوں کونے بھی استعمال کیا اور یہی صورت حال مسٹر جاوید احمد غامدی کے ساتھ بھی انہوں نے بھی دینی پلیٹ فارم کا استعمال کر لیا ہے جبکہ دینی پلیٹ فارم صرف علماء کے لیے ہے صلحہ کے لیے ہے علماء رکبانین کے لیے ہے مشایقین کے لیے ہے دینی پلیٹ فارم یہ ان کا حصہ ہے مگر یہ قاریز ہوگا ہے اس میں اور پھر اپنا نام کیا لیکنہ ساتھ میں اسلامی اسکالر دھوکہ دینی پلیٹ فارم ان کا جو نام ہے نام پہ غور کیجئے آپ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ پاک دھار ہے ان کتابوں کے سینے کے اندر محفوظ ہیں اور اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں ان کے سامنے وہ بین شرگائے ہیں بڑی بڑی کتابوں اس کے اوپر ہیں عربی عبارت پڑھنے سے جو عربی عبارت پڑھنے میں اٹک رہے ہیں اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں علماء ربانین پہ اعیمہ پہ اعتراض کر رہے ہیں قرآن کی چھوٹی صورت پڑھنے نہیں آ رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں قرآن کی خود ساختہ تشریح ہی کر رہے ہیں قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے مَسَلُ الَّذِينَ حَمِّلُ تَوْرَاتَ سُمْ مَلَمْ يَحْمِلُ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو یہود جو علماء تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ قرآن تورات تو کیوں ان کے پاس مگر اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکایا کرتے ہیں اور ان کا معاملہ بھی ہی ہے کہ بڑی بڑی کتابیں ساتھ پہ رکھیں پڑ نہیں سک رہے ہیں تو اس کی مثال ہے اسی ہی کہ گدے کے پیٹ پر اگر کتابوں کو لات دیا جائے تو گدہ حلم نہیں بن سکتا ان کا معاملہ بھی ہوئی ہے بڑی بڑی کتابیں ساتھ پہ رکھیں ہیں اور کتابیں ساتھ پہ رکھیں یہ بول رہا ہے کہ ہم حلم ہیں اسلامی اسکالر ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھا دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے دوپے میں آ بھی جاتے ہیں یہ ہیں تین بنیادی وجہ ان کے پہرائی پھیلانے کی پھر سے سنیں یہ تین مجھوہات ہیں جس کی بڑے سے انہوں نے اپنی ڈیڑھی چلک مزید بنانے کی ہی گھر ہے اب آئیئے اس کے بعد مسٹر جاوید احمد عمیدی کہ اہلِ سنت والجماعت سے بنیادی کیا ٹکرا ہوگی میں نے ابتدا میں کہا تھا نا وہ بات ذہن میں رکھی ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ وزرم نے ایک بنیاد بتا دی کہ میری عمت میں تریتر فرقے پیدا ہوں گے ایک کامیاب ہوگا ناجی ہوگا جنتی ہوگا باقی سب کے سب ناکام ہوں گے جانمی ہوگا صحابہ نے ہمارے لئے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا بتائیے تو سہی وہ ناک جو کامیاب جو فرقہ ہے کامیاب جو جماعت ہے اس کی علامت کیا ہے آپ نے دو ہی جمعوں میں بات سطروں فرمائی مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے اور میرے صحابہ کے نقشے قدم پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا یہ پرق لیجئے گا اور جو میرے اور میرے صحابہ اس سے نقشے قدم سے ہٹا ہوا ہوگا وہ ناکام ہوگا اور اسی کا نام رکھا ہے کامیاب جماعت کا اہل السنت والجماعت ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں اور شاد فرم میں سننی گولتا ہے اور ہمارے مقابلے میں جو سب سے پہلے گمراہ جماعت پیدا ہوئی وہ شیعہ کی ہے روافض اور شیعہ کی جماعت ہے اس پر بھی آپ سنیں گے آپ تھوڑا سا جائزہ لگی دیکھ لیجئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر آپ کی سنت پر پورے فٹ نہیں آتے وہ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور دوسرا آپ نے فرمایا ہوا صحابی میرے صحابہ کے نقشت نمتے ہونا وہ جو صحابہ کو ماننے تیار ہی نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت کا سہارہ لے کر پورے صحابہ کی توہین کرتے ہیں شیعہ درمیان میں میں یہ بات ارض کروں ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ شیعہ کو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ رہا ہوں گا کہ شیعہ کو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں آسان جواب ذہن میں رکھ لیجئے دل میں اتار لیجئے کوئی اگر صوациح کریں جواب دے دیجئے ان سے بس اتنا بتائیے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ شیعہ کو کیوں نہیں مانتے تو ہم بھی یہ بولیے جو ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے ہم انہیں کیوں مانے وہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم انہیں نہیں مانتے وہ صحابہ کو ماننے تیار ہو جائیں تو ہم بھی انہیں نگلے لکھانے تیار ہو جائے یہ ہے بنیادی فرق تو جو سب سے پہلی جو جماعت اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں تیار ہوئی خفیہ طور پر تیار ہوئی اور بہت انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا وہ شیعہ کی جماعت اہل تشیر اب ان سے اپنے آپ کو علاہدہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے یہ نکالنا بڑا اہل سنت والجماعہ تو ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ اور اہل سنت والجماعت کے اجماری اتفاقی عقائد ہیں اور علماء نے اس کو بازات کا مرتب کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے اہل سنت والجماعت کے نظریات کیا ہے اور جو بھی ان سے انحراف کرے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے کر گمراہ قرار دیا جائے گا جو خارج ہوا وہ گمراہ ہے اب آئیے یہاں سے وقت بھی کم ہے اور مجھے اور بھی باتیں بتانی ہیں مسٹر جاوید احمد غامدی کے مطالب اب یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہاں سے فرق سمجھیں کہ مسٹر جاوید احمد غامدی کئی چیزوں میں اہل سنت والجماعت سے انحراف کرتے ان کے خلاف جاتے اس ورے سے ہم نے انہیں گمراہ قرار دیا کن کن چیزوں میں اہل سنت والجماعت کے خلاف جاتے ہیں وہ آپ سن لیے ایک ایک سے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن کریم بنیادی معاخص ہے دین کے احکامات ہم لوگ کہاں سے نکالیں گے بولیے دین کے احکامات ہم لوگ کہاں سے نکالیں گے قرآن کریم سے نکالیں گے اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کردہ آخری کتاب اور کس پر اتاری گئی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب بھی آخری جن پر اتاری گئی وہ پیغمبر بھی آخری ساتھ میں یہ فیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے قیامت تک اب آج کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں کسی بھی طرح کا کوئی آئے تو اسے ہم ماننے بھی تیار نہیں بلکہ امام عاظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نکل کیا گیا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جھوٹا جھوٹی نقوبت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے ہمارا یہ رقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے وہ دلیل دے تو بھی نہیں مانیں گے دلیل نہ دے تو بھی ہمیں مانیں گے اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن مجید وہ آخری اللہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی آسمانی کتاب اب یہاں یہ سمجھئے قرآن اللہ کا کلام ہے آخری آسمانی کتاب ہے ہدایت نامہ ہے یہ آنے کے بعد اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی اتاری گئی تھی سب کے سب منصوب کر دی گئی اب ان کے آکامات پر عمل نہیں ہوں گا کوئی عمل نہیں کر سکتا قرآن کے آنے کے بعد قرآن کو چھوڑ کر یا قرآن کے ساتھ وہ آکامات پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے جو سابق میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیلوں پر اپنے پتہ رہا تھا یہ بھی نہیں کر سکتا یہ آلی زمدت والجماعت کا بنیادی عفیدہ ہے اس کے برقلہ مسٹر جاوید احمد غامدی کیسے کرا جا رہے ہیں دیکھئے ہم کیا بل رہے ہیں آخری ہدایت نامہ قرآن ہے قرآن ناسخ ہے اس سے پہلی والی آسمانی کتابیں منصوب ہیں اب پورے آکامات قرآن سے نکالے جائیں گے اور اس پر عمل کیے جائیں گے باقی کسی کتاب سے نہ آکامات نکالے جائیں کہ نام پر عمل کیا جائیں گے مسٹر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کتابِ الٰہی تورات زبور انجیل اور مصحفِ ابراہیمی بیوی یہ جو سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں سے بھی آکامات نکالے جا سکتے ہیں اور اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اہلی سنت والجمعات کے عائدے سے نحراف کر رہے نہیں کر رہے اب بولیے یہ گمراہ ہے نہیں ہے میری طرف دیکھ کے بولیے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں ہم ہے بیزار وہ ہے مشتاق یا الہی ماجرہ کیا ہے ہم ہے مشتاق وہ ہے بیزار یا الہی ماجرہ کیا ہے میں ہوتا ہوگے بتایا آپ ایسا مول ہم ہے مشتاق وہ ہے بیزار یا الہی ماجرہ کیا ہے آپ کے لئے مجلی سے تحفظ خط میں وہ اتنے اتنا بڑا پورے گرام ترتیب دیا ہے کہ گمراہ فرقوں سے آپ کو متنبع کرنے کے لئے ان کی گمراہیوں کو آپ کے سامنے بازے کرنے کے لئے آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لئے یہاں تو ایسے متوجہ رہنا ہے کہ جیسے ٹرین کے آنے سے پہلے اس کی سیڈی پر متوجہ رہتے ہیں اتنے متوجہ رہنا ہے وہاں تو اگر ٹرین چھوٹ جائی دوسری مل سکتے دوسری چھوٹ جائے تیسری مل سکتے لیکن یہاں اگر یہ باتیں اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے ذہن میں نہ آئے ہو سکتا ہے کہ ان گمراہ فرقوں کا حملہ ہم پر ہو جائے اور ہمارا ایمان ہم سے چھین کے چلے جائے اس لئے توجہ دیجئے اور مکمل اکسو ہو کر سنیں میں یہ عرض کر رہا تھا مسٹر جاوید احمد غامدی قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کو بھی شریعت کا ماخذ مانتے ہیں یہ ان کی گمراہی کی دلیل اب ہمارے پاس صرف قرآن ہی کیوں ہے ماخذ اسی سے احکام نکالے جائے گے اسی پر عمل کیا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے ایک ایک دلیل آپ کو دوں گا وقت نہیں ہے ایک دلیل ہے قرآن کے آیت سے سور نحل آیت نمبر ان نویت ایٹی نائن یہ آیت آپ دیکھ لیجیے آپ کو پتا چل جائے گا اس آیت کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بتلائے گیا ہے کہ قرآن آنے کے بعد اب قرآن کے علاوہ ہدایت کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے واضح طور پر اور حدیث سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورا کے اوراق لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے توراق کے اوراق لا کے پڑھنے لگے اور وہ تو نیچے دیکھ کر پڑھ رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا وہ ادھر پڑھ رہے ہیں جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ایسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چہرے اقدرز بدلتا جا رہے ہیں سیدنا احمد رسیدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بھاپ لیا کہ حضرت عمر پڑھ رہے ہیں اور حضور کو ناغوار بدل رہے ہیں وہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور روکا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے ویہا کہ حضرت ناغواری کا اظہار فرما رہے ہیں سیدنا احمد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا بند کر دیا اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر جو جملے آپ نے رشاہت فرمائے وہ جملے سر کے کانوں سے سن کے دل موتار لی اس سے پھر آپ فیصلہ کرنا آپ کو آسل ہے آپ نے فرمایا عمر عمر اس وقت یعنی میرے دنیا میں آنے کے بعد اگر اس وقت موسیٰ یہاں ہوتے علیہ السلام تاہیے تم اگر موسیٰ علیہ السلام ان کی پیڑی کردے تو بھی گمراہ ہو جاتے اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم ان کی پیہ گنری کردے تو تم گمراہ ہو جاتے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر اس وقت موسیٰ علیہ سلام ہوتے میرے نبی بنائے جانے کے بعد تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لازم ہو جاتا کہ وہ میری پہلویکن یہ حدیث مبارکہ اور آپ کا یہ ارشاد مبارکہ دو دوک انداز میں پوری امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ قرآن کریم آ جانے کے بعد قرآن کریم ناسق ہے اسی سے سارے احکامات نکالے جائیں گے قرآن کو چھوڑ کر دیگر آسمانی کتابوں سے اگر احکامات نکالے کے گمراہ دوسری بار مسٹر جاوید احمد غاملی اور اہل سنت والجماعت کا کیا اختلاف ہے کیا اختلاف کرتے ہیں سنت نام ہم بار بار سنتے ہیں نا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے کیا مراد ہے علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات یہ سب کے سب سنت میں شامل ہیں آپ کا قول آپ کے الفاظ یہ سنت آپ کے افعال آپ کا عمل یہ بھی سنت ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کسی صحابی نے کیا آپ نے اس پر نقیر نہیں فرمائی آپ نے اسے منع نہیں فرمایا یہ بھی سنت پر شامل ہے بات سمجھ میں آگئی اس کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے آپ کے اقوال سے مراد آپ نے فرمایا من ترک السلاة متعمیدن فقد کفر یہ آپ کا قول ہے آپ کا انشاد آپ نے فرمایا جو جان روچ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر والا عمل کیا یہ آپ کا قول ہے اور آپ کا عمل کیا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا حج ادا کرنا یہ آپ کا عمل ہے اور تیسرے تقریب کسے کہتے ہیں آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے اسے منع نہیں فرمایا یہ بھی سنت میں داخل ہے اس کی مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کسی رشدار کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے اشیاء آئے اور اس ٹیفن میں اور بھی کھانے تھے ان میں سے ایک زب کا سالن تھا زب گھوڑ کو بلتے اور اس کو جو گھوڑ پڑ بھی بلتے یہ جو چپکلی سے بڑی سائز میں ہوتی چپکلی سے بڑی ہوتی زب بلتے عربی اس کا سالمی تھا آپ کے دستر خامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا کھایا میں کراہیت محسوس کیا نہیں کھایا مگر آپ نے منع بھی نہیں کیا اگر وہ ناجائز ہوتا تو آپ منع فرماتے تو آپ کے سامنے رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ سلم اگر وہ ناجائز ہوتا تو منع فرماتے نبی کی ذمہ نہیں منع کر دی آپ نے منع بھی نہیں کیا یہ تقریر کہلاتا ہے آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ نے منع نہیں کیا یہ بھی سنت پہ داتی سنت تین چیزوں کا نام آپ کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کی تقریر یہ ہے سنت سمجھ گیا اب مسٹر جاوید احمد غامدی اس کے برخلاف کیا رائے رکھتے ہیں نظریہ کیا رکھتے ہیں یہ دیکھ لی جاؤ مسٹر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی نہیں افعال بھی نہیں تقریرات بھی نہیں بلکہ حضرت اسے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے یہی سنت اور وہ کیا ہے صرف ستائی سنتیں انہوں نے قرار دی ہے باقی پوری سنتوں کو نکال کے بھیگ دیا حضور کا کوئی عمل سنت نہیں حضور کا کوئی قوت سنت نہیں کوئی تقریر سنت نہیں اب سنتوں انہوں نے محصور کر دیا کتنے صرف ستائیس چیزوں کے اندر وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں آپ سے وہ سنت ستائیس ہے جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چھیکنے پر الحمدللہ کہنا خطنا کرنا مو کی صفائی کرنا مصل کرنا نافن کاٹنا زیر ناف بال صاف یہ دو سوشل میڈیا کے جو مقروع چہرے ہیں ان پر میں نے کتاب چا لکھا ہے موجودہ زمانے میں انٹرن نیٹ کے دو عظیم فتنے مسٹر جاوید احمد غامدی اور مسٹر مرزا محمد علی جہل پوری تفصیلات حوالوں کے ساتھ میں لکھی یہاں چونکہ موقع نہیں اس لئے طرح گمراہ کر رہے مسٹر محمد حضور کی پوری سنتوں کو نکال دیا زخیر احادیث میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں انہیں سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے مگر مسٹر جاوید احمد غامدی چونکہ منکر حدیث ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں میں نے آپ کو جدا نے کہا مگر ایک الگ راستے سے آ رہے ہیں اور وہ الگ راستہ یہ کہ سنت صرف ستائیس چیزوں کا نام ہے اور مولی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں انہوں میں کچھ اصلاح وہ ترمیم کر کے آپ صلی اللہ سلام نے جو امت میں جاری کیا وہ ستائیس ہی سنت ہے واقع کوئی سنت نہیں یہ اختلا ہو اب پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا رہا قرآن میں تو رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں ان کے ماننے والوں کو یہ ہدایت دے رہے جو دے رہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسے لے جن سے منع کر رہے ہیں سو ان سے رک جائے اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خالی ستائیس سنت ہیں پھر باقی کیا ہیں اب آپ فیصلہ کریں اس آدمی کے بارے میں یہ گمراہ ہے یا نہیں تیسری بات جو اہل سنت والجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں وہ حدیث کا معاملہ ہے یہ منکر حدیث میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کا ایک تو یہ منکر حدیث ہیں دوسرے ذہنی آوارگی کا شکار ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ اہادیث رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی جتنی حدیث ہیں سب کے سب محتبر ہیں دینی احکامات اسی سے رکھ لی جائیں گے نا قرآن کی تشریح اسی سے کی جائیں گے پورے اہادیث آپ کے محتبر ہیں حدیث کے بغیر دین کا تصور محال ہے اس کے برخلاف اب دیکھیں مسٹر جاوید احمد غامری کے آگتے ہیں حدیث سے دین ثابت نہیں کر سکتے پھر کسی ثابت کرتے ہیں یہ عقل کے اندے کو کون بتائے کہ قرآن کی تشریح صاحب یہ قرآن نہیں تو کون کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو مسٹر جاوید احمد غامری جیسے کریں گے اور انہوں نے فٹ سے اختلاف کرتے میں کہہ دیا حدیث سے دین ثابت نہیں کر سکتے کسی عقید وعمل کا اضافہ نہیں کر سکتے حدیث اول تو معتبر ذرائع سے آئی ہی نہیں اور اگر آئی بھی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ان کی کتاب سے ذکر کر رہا کہ جتنے محدثین نے جو کوششیں کی حدیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں ان کی پوری کوشش اوپر یہ مسٹر پانی پھیر دے رہے کیوں یہ خود پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں صحابہ ایک ایک حدیث اگر انہیں پتا چلتا کہ کسی صحابی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ سے وہ حدیث سنی ہے اس حدیث کو ان صحابی سے سننے کے لئے یہ صحابی دور و دراز کے سفر کر رہے مدینہ مونو پر دمشق کا سفر کر گئے ایک صحابی کو پتا چلا کہ حضور کا ارشاد ہے اور وہ صحابی نے سن رکھ کہ کہاں ہیں دمشق میں رہنے والے یہاں سے مدینہ سے وہاں گئے گھوڑے پر سفر کر گئے کسی کسی مشقت نہیں برداش کی ہوں گی ان کے گھر پہ پہنچ دست دی اندر سے باہر نکلے پوچھا آپ وہی ہیں کہا کہ میں وہی ہوں تو آپ کہاں مدینہ مہور سے آیا ہو غرض کیا ہے آپ کے آنی کی میں نے سنا ہے کہ آپ نے جناب محمد رسول اللہ سے یہ رشاعت سنا ہے میں براہ راست آپ سے سننے کے لئے آیا ہوں مرحبہ آئی اندر بیٹھیں بیٹھیں سفر کی تھگان کم کر لیں اس کے بعد حدیث نے کہا کہ نہیں جو مقصد کے لئے آیا ہوں پہلے وہ مقصد پورا ہونے دیجئے یہیں دروازے میں کھڑے کھڑے مجھے وہ حدیث رسول سنائی میں اسی مقصد کے لئے آیا ہوں انہوں نے وہی کھڑے کھڑے حدیث سنائی حدیث سنو کر شمری آدھا کیا کہا کہ مقصد پورا ہو گیا مجھے واپس آنے کی دیجئے اسی محنتوں کے ساتھ خود صحابہ نے دوسرے صحابہ سے حدیثیں سنی ہے اسے محفوظ کیا ہے اور محدیثیں نے اسے محفوظ کیا ہے کتابوں کی حدیثوں کی کتابوں کی شکل میں انہیں ہمارے سامنے لاکھ رکھ دیا ہے اور یہ مسٹر کرے کہ حدیثیں جو ہم تک آئی ہے یہ مہتبر ذرائع سے نہیں آئی ان کی نظر میں کونسی چیز مہتبر ہے نہیں اور اگر مہتبر بھی ہے تو وہ قابل ہے قبول نہیں پہلی بات تو ہی مہتبر نہیں ہے پھر بول رہے مہتبر بھی ہے تو بھی ہم قبول نہیں کر دیں یہ حدیث کے انکار کا نقصان کیا ہے میں آپ دوتا ہوں حدیث میں قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے قبر میں فرشتوں کے آنے کا تذکرہ ہے قبر میں حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھانے کا تذکرہ ہے اس کے ذریعے سے اپنی ذہنی آوارگی کو لارے اور کیا کرنا چاہ رہے عذاب قبر کا انکار یہ معنی بول رہا ان کے ہی انحراف کا نتیجہ ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ حدیث سے عذاب قبر ثابت ہے ہم نہیں مانتے وہ بول رہے مسٹر جاوید احمد غام میں بھی قبر میں فرشتے آئیں گے سوال کریں گے حدیث کو نہیں مانتے تو حدیث کا انکار کر کے وہ بتانا چاہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوز بللہ زندہ آسمان اٹھایا نہیں گیا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رہے اور ایک بھیانک بات سنو ابھی آگیا کے چلتے جاؤ پھر بعد میں آپ بلنا کہ کان سے آئے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے سابقہ دینوں کو چھوڑنا پڑے گا دین موسوی وہ بھی چھوڑنا ہے دین عیسوی اسے بھی چھوڑنا ہے دین ابراہیم اسے بھی چھوڑنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کے آگئے ہیں اب اسلام کو ماننا اسلام کو قبول کرنا جنت میں داخل کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس کے برخلہ مسٹر جاوید احمد غامدی اپنا کے عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ سنیے جنت میں داخل کے لیے صرف خدا پر آخرت پر ایمان لالینا کافی ہے اچھے عامال کر مطلب کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کی بیعصد کے بعد آپ کی تشریف آوری کے بعد اسلام قبول نہیں کریں گے وہ اللہ کو آخرت کو ماننے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے تو مطلب یہ ہوا وہ یہودیوں کو عیسائیوں کو جنت کا سیٹیپکٹ باتھ رہے ہیں دیکھیں کہاں سے راستہ نکال رہے ہیں میں شروع میں بولا تھا پھر جائیے شروع کی طرف بعض لوگ دشمنوں کے آلہ کار بن کے کام کر رہے ہیں یہ آلہ کار انہوں بل رہے ہیں آپ گھبراؤ نہ کو آپ کو بھی ہم جنتی ثابت کر دیتے ہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں یہ یہ مسٹر جاوید احمد غامدی کا عقید ہے حالانکہ قرآن کیا بول رہا سورہ آل عمران آیت نمبر پچاسی آپ اسے اٹھا کر دیکھ لیجئے وَمَنْ يَبْتَغِي غیر الْإسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ القَاسِرِ اسلام کے اللہ وہ اکنی سی اور دین کو قبول کرے گا اس کی قبولیت ناقابل قبول اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر سنا رہا ہوں دو ہزار چھ سو چھے سک تو سکس سکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم اُس ذات کی جس کے قبض قدرت میری جان ہے یہودی نصرانی میری نبوت ان کے سامنے آ جانے کے بعد اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور بے ایمانی کے حالت میں مر جاتے ہیں وہ جانمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے آنے کے بعد جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو وہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں اور مسٹر جاوید احمد غامدی الگ اپنا فتوہ دے کہ یہ کہہ رہے کہ صرف اللہ پر آخرت پر جنت میں داخل ہونے کے لئے ایمان لالینا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا ضروری نہیں اور اس سے آگے کیسا بڑا بنگ گرائیں دیکھو آپ معاملی مسلمان بھی شرمہ جانا ایسی اسی باتیں انہوں نے کی اہل سنت والجماعت کے پاس ہمارے پاس حلال وہ حرام کو کا تعایم کون کرتے ہیں شریعت کرتی ہے نا کسی حرام کو آپ حلال کر سکتے اور کسی حرام کو آپ حلال کر سکتے کیوں یہ کام شریعت کا ہے ہمارا کام نہیں اور ہم شریعت کے پابند اسے ماننا ضروری ہے اور شریعت کو کیا بندے نقل ہو یہ حلال اور حرام کی باتیں کہاں سے آئی نقل سے آئی یعنی جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لائے آپ صلی اللہ نے وہ ہم تک پہنچائی اس لئے ہم کس کے پابند ہیں نقل کے پابند ہیں یعنی وحی کے پابند ہیں ہم اب اس کے برخلاف دیکھیں آپ مسٹر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں حلال وحرام کا تعیون کرنے کے لئے نقل کی ضرورت نہیں ہے عقل کافی ہے ان کی عقل پر پردے پڑ گئے پتھر پڑ گئے ولیا نقل سے حلال وحرام نہیں مانتے وہ عقل سے مانتے جو چیز ان کے عقل میں آئی وہ حلال ہے عقل میں نہیں آئی وہ حرام ہے اب دیکھیں مسئلے کیسے نگا لے انہوں نے کہا شریعت نے بنیادی طور پر صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں ان کے پاس جیسے خنزیر کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے خون حرام ہے مردار حرام ہے غیر اللہ اب آگے سنیے اگر وقت ہو گیا میں بھی بات ختم کر دوں گا سالہ گیارہ کہ مجھے ٹیم دیا گیا اہل سنت والجماعت کے پاس ختم نبوت کا منکر کافر ہے نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے میرے کو بتائی ہے ختم نبوت کا انکار کرنے وارہ کافر ہے نہیں کافر ہے بلکہ میں آپ سہرز کرتا ہوں صرف کافر نہیں بدترین کافر ہے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے آپ سے آپ کے تاجے نبوت کو چھین نا چاہتا ہے آپ کے اس عظیم شان اعزاز کو آپ سے ہٹانا چاہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا اور یہ ظالم مسٹر جاوید احمد غامدی ہے مسٹر جاوید احمد غامدی کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی اور مرزا غلام احمد پرویز اور ان کے جتے ماننے والے کوئی بھی کافر نہیں ہے پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے اور سیدنا ابوگر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلے ضروری کام جو نمٹایا تھا وہ منکرے نے خطب نبوت کا تعافق کیا تھا غزو امامہ تو اسی منے سے پیش آیا ہے نا خطب نبوت کا انکار کر رہے ابوگر صدیق رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے فرمایا صحابہ کو بھیجا اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمہ کذاب سے جو ہنگامہ ہوا تھا مسلمہ کذاب سے جو مقابلہ ہوا تھا وہاں بھی کافی تعداد تھی اور وہ مضبوط ہو گیا تھا اس سے مقابلی کے لیے یہاں سے حیطہ عبر اور مقابلہ ہوا تاریخ میں ہے کہ یہ واحد جنگ ہے جن میں بارہ سو صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ختم نبوت کے لئے انہیں جام شہادت انوش کیا اور جن میں پانچ سو سے لے کر چھ سو تک حفاظ صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت انوش کی اگر ختم نبوت کے انکار کرنے والے کافر نہیں ہوتے اتنے صحابہ کو جنگ میں جانے کی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر چونکہ غلام احمد خادیانی سے ان کا چولی دامن کا تعلق ہے ان سے قربت ہے ان کی انہیں بچانا چاہ رہے ہو اپنے آقاوں کو اس کی بڑے سے کہہ رہے مرزا غلام احمد خادیانی کو اور مرزا غلام احمد پربیس کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے دلیل دے رہے ہیں کہ کسی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق حاصل نہیں کر نبی کے علاوہ کوئی بھی کسی کو کافر نہیں بول سکتا چاہے وہ کتنے ہی کفر والے کام کر لے یہ آسان راستہ نکال صحابہ کافر بول رہے ہیں ختم نبوت کے ممکر کو فلاں فلاں کو کافر بول رہے ہیں محدثین کافر بول رہے ہیں فقہ کافر بول رہے ہیں علماء کافر بول رہے ہیں کیوں وہ اہل سنت والجماع سے خارش ہو رہے ہیں بنیاد یا قائد کو چھوڑ رہے ہیں تو انہیں کافر قرار دے رہے ہیں مگر یہ بچانا چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں تکفیر کا حق نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اس لئے غلام عمد خادیہ نہیں چاہے نبوت کا دعویٰ کرے اس کو ہم کافر نہیں بول سکتے اب ان کو ہم کیا بولنا وہ آپ بولنا کیا بولنا میرے پاس ٹائم نہیں حالانکہ ختم نبوت کے دلائل میں قرآن میں سو آیت ہیں اور ختم نبوت کے دلائل میں آدیس میں وضاحتا سو آدیس ہیں اللہ جزائے خیرد محدیس جلیل حضرت مولانا مفتی شفی احمد صاحب عثمان رحمت اللہ علی جنہوں نے ختم نبوت پر کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں سو آیتوں کو نونٹ کیا ہے اور سو آدیس کو کوٹ کیا ہے اس سے ثابت کیا ہے یہ سو آیتیں دلالت کر رہی ہیں آپ صلی اللہ سلم آخری نبی ہیں سو حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اس کے باوجود مسٹر غامدی کہتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کیا ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کو اللہ تبارک وطالہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب اللہ تبارک وطالہ ان کو نازل فرمائیں کہ ان کا نزول ہوں گا نزول عیسیٰ ظہور مہدی یہ عقیدہ ہے نہیں ہمارا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ کا نزول ہوں گا آسمان سے اور قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی ہموں کا ظہور ہوں گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے برخلا اب مسٹر جاوید احمد غامیدی کیا کہتے ہیں یہ سن لیجئے مسٹر جاوید احمد غامیدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وفاد پا چکے ہیں نوز بللہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور مسٹر جاوید احمد غامیدی انہی کی رقش ختم پر چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ وفاد پا گئے اب کوئی عیسیٰ آنے والے نہیں اور پھر آگے بڑھ کے بور رہے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ انہوں کا بھی ظہور ہونے والا نہیں ہے حضرت احادیث موجود ہیں ایک ایک حدیث سے میں اس کی دلیل دیکھ آپ کو بتا رہا ہوں بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نو میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں انقریب ابن مریم نازل ہوں گے کون نازل ہوں گے ابن مریم ابن مریم کون ہیں حضرت عیسی علیہ صلی اللہ والسلام ہے اور کیسے نازل ہوں گے عادل حاکم بن کے نازل ہوں گے عادلانہ حکومت کریں گے اور آتے ہی چاہ کریں گے سلیب کو توڑیں گے عیسائیوں کے جو مذہبی علامت ہے نا اس کو توڑیں گے خنزیر کو ہلاک کر دیں گے جزیعے کو ختم کر دیں گے اور مال بہائیں گے جیسے اسے کوئی لینے والا نہیں ہوں گا یہ عادلانہ حکومت فرمائے گیا بخاری کی روایت چونکہ مستر جاوید احمد غام منکر حدیث اس لئے حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مستدر حاکم کی روایت ہے جلد نمبر چار حدیث نمبر پانچ سو اٹھا ون دبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے جس کے لئے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے زمین اپنے نباتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کریں گے مویشی زیادہ ہوں گے امت کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے ظہور کے بعد سات یا آٹ سال زندہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوں گا ظہور مہدی ہونے والا ہے اور یہ بھی حکومت قائم کریں گے سات آٹ سال اپنے ظہور کے بعد زندہ رہیں گے مگر مستر چاوید احمد غامد حقیز کا انکار کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا بھی انکار ظہور مہدی کا بھی انکار آخری بار میں آپ سے ارز کروں گا اور نیچیزیں گو رہی کیوں زکاة کا جو نساب ہے زکاة مالدار پر سال میں ایک مرتبہ مقرر مقدار اپنے مال سے نکال نا فرض ہے ہر مالدار پر اپنے مال سے کتنی مقدار زکاة نکال نا فرض ہے مال کا چالیس ہمہ حصہ دھائی پرسنٹ تو پنٹ فائی یہ نکال نا فرض ہے حدیث سابیت ہے ابو داؤل شریف جلد نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو اور بھی بہت ساری حدیث ہیں ایک ایک حدیث کا حدیث سے ثابت ہے زکاة کے نساب کی نقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بدل حدی ہے مگر یہ مسٹر کہتے ہیں جاوید احمد غامدی کہ زکاة کے نساب پہ ریاست کو تبدیل کا حق حاصل ہے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ شریعت سے نحراف کر رہے نہیں کر رہے اہل سنت والجماعت کے عقائے سے نحراف کر رہے نہیں کر رہے آخری بات اسلام میں مرتد کی صدا قتل ہے اسلام قبول کر کے اگر کوئی اسلام سے پھر جائے ایک تو اسلام نہیں قبول کر رہا وہ حلق معاملہ ہے لیکن اسلام قبول کر کے پھر اسلام سے پھر جاتا ہے یہ اسلام کے توہین کا مرتقی بہت اور اس کی سزا قتل ہے اور اس پر قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیث مبارکہ ہے اور امت کا اجمع ہے سورة المائدہ آیت نمبر تین تیس میں اس کا ذکر موجود ہے اور بخاری شریف کی روایت پانچ ایک ہزار پانچ سو ایک اور ایک واقعہ بھی گزرا ہے تفصیل کا موقع نہیں ان سب سے معلوم کہ مرتد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی آپ کے بعد اب کوئی مرتد ہونے والے کو سزا نہیں دی سکتا اس کے ذریعے سے اپنے آقاوں کو اپنے چاہنے والوں کو اور کئی گئی لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں یہ ہے ان کے گمراہ نظریات جو اہل جاوید احمد غامدی اہل سنت والجماعت سے الگ راستہ اختیار کے ہوئے ہے نہیں ہے اور وہ گمراہ ہے نہیں ہے اور پھر آخری بات وہی بات جو ابتدا میں کی تھی وہ دورہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ مسٹر جاوید احمد غامدی کیا ہیں منکر حدیث ہیں اور ذہنی آوارگی کا شکار ہیں اور ذہنی آوارگی کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ باتیں ان کی زبان سے نکل رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بچانا ہے اپنے متعلقین کو بچانا ہے اور جہاں تک آپ کے بس میں ہے ان تمام مسلمانوں کو مسٹر جاوید احمد غامدی کے گمراہ نظریات سے بچانا ہے اور اس جیسے جو گمراہ فرقوں کا ذکر ہوا ہے جو ہونے والا ہے ان سب سے ہم سب کو بچانا ہے کیوں اگر ہم ان سے بچیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ایمان محفوظ ہے ایمان ان گمراہ فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علاوہ جتنے گمراہ فرقے ہیں پوری امت مسلمہ کو ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کو سلامتی کے ساتھ موت تک لے جائے آپ حضرات کو ان گمراہ فرقوں سے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لئے آپ میں جوش و جذبہ بیدار کرنے کے لئے آپ حضرات کو جمع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خدمات کو بہت قبول فرمائے اور اسی طرح مجلی سے تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و مادرہ کے ذبہ دار کے جن کے اشتراق سے جن کے تاؤن سے یہ عظیم و شان ایک روزہ تحفظ ختم نبوت و شاہ عمل میں لائے گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ایسے کام مرتے دن تک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا حضرات جانے کی فضا نہ بنائیں یہ کس نشست کا آخری بیان ہوگا اس کے بعد زہرانہ اور زہر کی نماز ہوگی میں سارے مجمع کی طرف سے حضرت والا کا بہت ممنون و مشکور ہوں فجزا کم اللہ و حسن الجزا فی دار رہی حضرت والا کے خطاب سے میں سمجھتا ہوں سبی کے ذہنوں میں جو جاوید غامی جی صاحب کے تعلو سے جو اشکالات تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہوں گے اور ان کی گمراہی واضح طور پر ہمارے سامنے آئی اب آئیے ہمارے اگلے عنوان کی طرف ہم چلتے ہیں حضرت نے شروع میں ہی اشارہ فرمایا تھا دو عنوانات کی طرف دور دو گمراہ چہروں کی طرف نشاندہی کی تھی ایک پر تو حضرت نے تفصیلی گفتگو فرمائی اور دوسرا جو ہمارا عنوان انہوں نے گمراہیت گمراہیت کے تین وجوہات بیان فرمائیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ علم ناقص اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے اور ناقص علم ہے تو اس سے بھی وہ خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور گمراہ گمراہی پھیلا سکتا ہے اور اسی طرح کم وقت میں شہرت طلبی یہ بھی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے تو چونکہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا ایک نظریہ اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شہرت پا جائیں اور شہرت پانے کے لئے ایک آسان سبب دینی تعلیمی دینی بورڈ ہے اور علماء پر تنقید وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس لئے اس پلیٹ فارم سے وہ علماء پر تنقید کرتے ہیں اور دین و شریعت کی منمانی تشریحات پیش کرتے ہیں اور غزب کی بات یہ ہے کہ کبھی وہ علماء کے سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے جس دن وہ علماء کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے ان کا آخری دن ہوگا بند کمروں میں بیٹھ کر شوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے گمرائی پھیلاتے ہیں اللہ تعالی جو ہے تمام ایسے باطل اور گمرہ چہروں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے تو آئیے انجنئر مرزا علی صاحب کے گمرہ نظریات پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لئے میں ہمارے ایک اہم مقرر مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی عبدالقوی عمر صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اس عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالنے روشنی 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 موسیقی موسیقی مہترم و مکرم قابل ست احترام حضرات علماء کرام نوجوان دوستوں ساتھیوں بزرگوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع تا فرمایا اور اللہ جزائر خیر دے مدلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندرہ کے ذمہ دار حضرات کو اور اللہ جزائر خیر دے مدلس تحفظ ختم نبوت بیدر کے تمام ساتھیوں کو علماء کو کہ ایسی مبارک محفل کو قائم فرمایا جتنے بھائی کل شام سے یہاں پر مدلسیں سن رہے ہیں آپ میں سے کسی نے بھی کل شام سے نماز کی فضیلت پر کوئی بیان سنا بھی نماز پڑھنے پر کوئی بیان سنا قرآن کی تلابت کی فضیلت پر کوئی بیان سنا ذکر کرنے پر کوئی بیان سنا جھوڑ چھوڑ دیجئے ایسا کوئی بیان سنا حالانکہ جمعہ میں ہم جاتے ہیں تو مولانا خطیب صاحب یہی بیان کرتے کہ نماز پڑھو جھوڑ مت بولو سچ بولو دھوکہ مت دو اس طرح کی بیان ہوتے ہیں لیکن کل راز سے ایسا کوئی بیان ہوا گیا بولیے نا بھائی پیچھے والے ساتھی نہیں بول رہے نہیں ہوا کیوں اب جھوڑ سے بچنا ضروری نہیں ہے کیا ہے نہ ضروری نماز پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن کل سے اب تک بیان نہیں ہوا آج شام تک بھی اس انوان پر کوئی بیان نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ مجلس سحفظ ختم نقوت کے ذریعے جو ایک روزہ ورکشاب ہو رہا ہے یہ عقیدے کی حفاظت کے انوان پر ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے عقیدے کی آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیئے تو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ ساتھ دینا پڑتا نہیں تو ہاتھ دی دیئے تو مسئلہ ہو جاتا ساتھ دیں گے ہاتھ دیں گے ہاں مجلس سحفظ ختم نقوت کا یہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ کس کی حفاظت کے لیے بولیے نا کس کی عقیدے کی حفاظت کے لیے ابھی آپ نے جیسے سنا صبح سے آپ سن رہے ہیں ابھی حضرت مولانا جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے بہت سارے ان کے ایسے نظریات جو اسلام کے راستے سے ہٹے ہوئے جمہور اہل اسلام علماء اہل سنت علماء کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے ابھی اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ بھی جاوید احمد غامدی صاحب ہی کے بعد والا اپ ڈیٹ فتنہ ہے سمجھے کس آپ اتنا ہے اپ ڈیٹ فتنہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو ورزن ہے وہ 1952 کا ہے 1952 میں جناب دنیا میں آئے تھے یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا 1977 میں پیدایش ہوئی 1977 سے ابھی 2024 چل رہا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے بعد جو گمراہی جو دین سے دوری جو قرآن و حدیث کا منمانی مطلب نئے طریقے سے اپ ڈیٹ ہوا اس کا نیا نام کیا ہے بولیئے نا انجینئر محمد علی مرزا اچھا یہاں بیٹے ہوئے جتنے سادھی ہے کون کون انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں ترہاں گئی اچھا ماشاءاللہ اتنے لوگ جانتے ہیں صرف جانتے یا چاہتے بھی چاہنے والے بھی ہے کیا ہے تو ٹینچن لیو رکھو انشاءاللہ تعالی بیان ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو سوال کا موقع بھی دیا جائیں گا ٹھیک ہے نا دیکھئے انجینئر محمد علی مرزا یہ پڑو اس ملک میں پیدا ہونے والا ایک شخص ہے پیشے کے اعتبار سے وہ میکینیکل انجینئرنگ پڑا ہوا آدمی ہے اور انہوں نے کئی سال تک اسی لائن میں جاب بھی کیا لیکن چند سال پہلے اپنی مکمل جاب کو چھوڑ کر وہ بازابتہ پورا پہ ویڈیوز کے بنانے میں اور اسلامی اناوین پر یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں لگا رہے ہیں نوجوان اس وقت میں انجینئر محمد علی مرزا کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ نوجوانوں میں حق کی تلاش کی ایک فکر رہتی اور نوجوانوں کی یہ فکر اچھی ہے سیرت کا متعلہ ہم کو بتاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر مدینہ منورہ سے آ کر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی نوجوان تھے اوسو خزرش کے قبیلے کے اکثر نوجوان تھے لیکن آج کے نوجوانوں میں ایک بڑی مسٹیک یہ ہو چکی ہے کہ نوجوان کسی کی زبان سے بات کو سن کر اس کو صحیح سمجھ رہے سمجھ کے نہیں سمجھ رہے کیا کر کے سمجھ رہے سن کر سن لیے اب اگر میں ایسا بیٹھا ہوا ہوں اب اگر میرے سامنے بخاری مسلم ابودعو ترمیزی ابن ماجہ نہ صحیح رکھ لیا تو پورے لوگاں سننے والے بہت بڑے ملسا آپ دکھتے سمجھتے اب اگر میں بخاری کھل گیا پڑھ رہا ہوں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اردو کا اور وہ بھی غلط پڑھ رہا ہوں پھر بھی آپ لوگاں بڑے ملانا سمجھتے کیوں پبلک کی منٹلیٹی یہ بن گئی کتاب ہونا بڑی کتاب ہونا سامنے کتاب ہونا بخاری ٹو ون ایٹ ٹو مسلم ٹری ون فائن ایل ابودعو ون ڈبل ڈری ایسا بولا سمجھو میں شاہ حوالے دیرے میں خود بڑے عالم دیکھ رہے جبکہ وہ بخاری میں ہی اتنے حدیث اگر حدیث ہے تو وہ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہے تو وہ مطلب نہیں ہے میں صحیح غلط بولو جی غلط نہ بھئی کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھ لینا یہ الگ ہے اور صحیح بولنا یہ الگ ہے دونوں فرق ہے نا ایک ہے بولنا ایک ہے صحیح بولنا بولنا سب کو آتا لیکن صحیح بولنا سچ بولنا اللہ نے اعزاز صریف علماء کو دیا کس کو دیا بھئی بول رہے نہیں کتی آواز آتی حالی یہ آئی نعمت ہے ابھی بھی آپ آرہی دیکھیں ماشاءاللہ حضرت دیکھیں کیسا لارے پاور ملارے بوروں کو جوانہ دیکھ کے کچھ سکھنا ہوں دے کس کو دیا اللہ تعالی علماء کو دیئے کس کو دیئے سب بولونا ایک مرتبہ کس کو دیئے علماء کو دی اللہ تعالی بولنے والے بھو تھے مٹھا مٹھا بھی بولتے کھٹا کھٹا بھی بولتے جیسے ابھی ہمارے پڑھانا سنائے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں انہوں درہ مٹھا مٹھا بولتے یہ انجینئر صاحب کھٹا کھٹا بولتے مگر دونوں بھی غلط بولتے دونوں بھی کیا بولتے غلط بولتے آپ چھیت کے بولے تو بھی فرق نہ پڑتا جاوید احمد غامدی صاحب اہیستہ بول کے سلو پائزن اہل سننے سے ہٹا دے رہے انجینئر صاحب چھیخ کے ہٹا دے رہے دونوں بھی صحیح کر رہے غلط کر رہے دیکھئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کا اپنا یہ دعویٰ ہے اور ان کا اپنا یہ کہنا ہے اب تک کی ان کی ویڈیوز کا اگر آپ خلاصہ نکال کر دیکھیں گے یہ بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی گوشش کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں قرآن و سنت کو ڈائریکٹ کسی کی ضرورت آگے کہنے کسی کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ سمجھیں گے اب ڈائریکٹ کیسا سمجھتے جیسے ایک صاحب قرآن مجید لے کے بیٹھے قرآن مجید نے آیا ولا تقرب السلا بلکہ ہے ایک جگہ قرآن میں آگے کہ نہیں پڑے ولا تقرب السلا آسان سا ترجمہ کرے تو نماز کے قریب مت جاؤ بھائی نماز پڑھنا چھوڑ دیے کوئی بچے ایرے بھائی نماز کے ایک قریب پڑھنا قرآن میں نماز نماز کے قریب مت جاؤ بلکہ ہے مولانا کے سامنے بلے تو مولانا کیا کرتے ایسا کیسا ہم آپ کو بھی بتاؤ ہم آج تک نے پڑے وہ آیت جہاں نماز کے قریب مت جاؤ بلکہ ہے آپ کو کیسا ملی نکال کے بتائے دیکھو مولانا ولا تقرب السلا بکھے واہ نہیں ہے قرآن میں بلک ہے مطلب ترجمہ کر رہی نماز کے قریب مت جاؤ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے 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 نا مولانا بلے آپ آیت بھی صحیح پڑھ رہے ترجمہ بھی صحیح کر رہے لیکن پورا بڑھو کیا نہیں کر رہے پورا بڑھو بلے مولانا اس میں کیا لکھے وہا ہے نشیع کی حالت میں نماز کے قریب بڑھو گم بڑھو اب دونوں میں فرق آرہ نہیں آرہا کہ تھوڑا فرق ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے فرق سمجھ نہیں آرہا یہی کام ہمارے انجینئر صاحب کرتے ہیں خوران کو اپنی اقل سے حدیث کو اپنی اقل سے سمجھ نہ سمجھ تو کیا ہوتا وہ میں آپ کو آگے سنوں گا سمجھے تو کیا ہوتا دوسری بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتیں سننے سے یہ بات سامنے آتی ہے انجینئر صاحب جتنے علماء اب تک تحقیق کر چکے ہیں نا قرآن حدیث کے ذریعے سے مسائل نکال کر انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے پھر تحقیق کریں کیا کریں گے امام آزم ابو حنیفہ یہ صحیح نے بولے امام شافی یہ صحیح نے بولے امام مالک یہ صحیح بولے امام احمد یہ صحیح بولے اس مسئلے میں انہوں غلط ایسا یہ اتھارٹی ہر کسی کو مل سکتی نہیں پیچھے والے بھائی سمجھ میں آ رہا مل سکتی ہر کسی کو نہیں مل سکتی تو انجینئر صاحب دوسری یہ غلط کر رہے ہیں کوئی عالم ان کی بات سے نہیں پنچ بات کوئی بھی عالم ابھی میں گزشتہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اگر وہ ویڈیو میں آپ کو سنانے رہا ہوں چونکہ ایک لین میں جواب دیو ایک لین میں جواب دینے کے واسطے انہوں کون ہے پہلی بات اب ان کے سامنے بڑے بڑے علماء کے نام لیے جا رہے ہیں فلاں ایک لین میں بولو ان کے اندر یہ اچھا ہی ہے یہ خرابی ہے یہ جو دروازہ ہے یہ علماء بارہ سو سال پہلے بند کر دیئے کہ بڑے علماء محدثین مفسرین پر ہم موہ نہیں کھول سکتے ہم زبان نہیں کھول سکتے ہم کچھ نہیں بول سکتے کیوں کر کے رکھے اس لیے کہ اگر چھوڑ دیے سمجھو تو دین پورا کا پورا ہتم ہے اب انجینئر صاحب کی زبان سے بڑے بڑے علماء نہیں بچے بڑے بڑے محدثین نہیں بچے ایک غلطی انجینئر صاحب یہ کر رہے ایک اور چوتی غلطی جو ان کی گفتگوں سے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے اصول سے اختلاف کر رہے ایک طرف پورے علماء ایک مسئلہ بیان کر رہے انجینئر صاحب دوسرا مسئلہ بیان کر آپ لوگوں وہ مثال سمجھانا چاہیے سمجھ سکتے سمجھ نہ بھئی دینا مثال لے جنا بولیے اس لئے پوچھ رہوں آپ سننے کن بیٹھے لیکن ابھی بھی سن رہے نہیں سن رہے بلدے پوچھ رہوں اچھا ابھی آپ لوگ یہاں پر کل مغرب کے بات سے یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں ایک مغرب کی نماز اس کے بعد میں ایک اور عشان کی نماز دو نمازیں ہوئی اب ابھی تھوڑی دیر کے بعد زہر کی نماز ہونے والی ہے پھر اس کے بعد کسی نماز ہوگی اثر کی نماز ہوگی اب آپ کیا گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی میں آپ کو ایڈیو سناتا ہوں یہ ایڈیو کیوں سنا رہے اس کی بھی وجہ ہے ایڈیو اس لئے سنا رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی ٹکا ختم نبوت کی برکت سے انجینئر محمد علی مرزا کے عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا تو انجینئر صاحب کے جو فینس ہیں وہ یہاں بیٹے ہوئے ہیں نہیں بیٹے ہوئے نہیں معلوم لیکن یہ اسکرین اور ویڈیو کے ذریعے سے وہ لوگ سنتے سن کے ہمارے انجینئر صاحب کے اوپر آپ آوٹ آف پنٹیکس بات کر رہے ہیں یعنی کٹنگ شٹنگ کر کے ان کی آئیڈیو کو خلص صحت پیش کر رہے ایسا الزام ہے علماء پہ تو اسی لیے مکمل آپ کو ایک آئیڈیو سنائی جائے گی اس کے اندر انجینئر صاحب کیا بول رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپن انجینئر کریں کیونکہ انہوں بات کرے گی میں انجینئر کر رہا ہوں انجینئر کر رہا ہوں بڑھ رہا ہوں جب انہوں عالم نہیں ہے مفتی نہیں ہے اور علماء کے لائن میں آسکتے تو اپن انجینئر نہیں پڑھ کے انجینئر کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی چلیے سب تیار ہے نا سننے چلو سنی اب اچھا سنو آپ کا جو ایک ویڈیو میسنج جو میرے بھی بہت سارے تلق والے انہیں کام نہیں کر رہا آپ کا جو ایک ویڈیو میسنج جو میرے بھی بہت سارے تلق والے ہاسود میں جو نوجوان لڑکے ہیں وہ مسجد میں اسے نہیں جا رہی تھے کہ مولوی صاحب نے کہا اشادیاں ستاراں پڑھنیاں زہر دیا اس طرح انہوں نے رکھاتے ہی بتائی کہ وہ کہتے ہیں یار اوڈیانی دیو بڑا لمبا جی جی ظلم کی ہے آپ کی جو ویڈیو اس میں آپ نے کہہ رہی آپ صرف فرض پڑھے جا گئے اس کے پیچھے لاجک کیا لاجکی اسی کے پیچھے جو وہ کہہ رہے ان کے پیچھے تو لاجکی کوئی نہیں ہے لیکن ان سے بھی پوچھ لیں سنی شیعہ کے ہاں قومن ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار دین مغرب جارشاہ شیعہ جمع کر کے پڑھتے اہل سنت کے ہاں بھی جمع کرنا جائز ہے لیکن افضل جو ہے وہ الگ بڑھنا ہے اور شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ بڑھنا ہے خود نحجر بلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنوں کے نام لکھا اس میں پنچھوں نوازوں کے الگ الگ وقت انہوں نے بتایا ہے شیعہ کو جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کرنا ایسی چاہیے لیکن پیکٹیکل ہی نہیں کرتے سنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں نبی اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اسر کو جمع کیا اور ابن باز سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا تھوڑا 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 سنی کیا کرتے ابھی انہوں کا سمجھ میں مجید میں بیان کرتے ویڈیو کے سامنجھ کرتے تو برحال اس لئے سنا دیا ہوں کہ جس کو سنے آیا سمجھ میں آیا کہ دو نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے یہاں بیٹے ہوئے بھائیوں کو دوستوں کو کسی کو یہ ایڈیو ویڈیو چاہیے تو میرے پاس ہے انشاءاللہ بیان کے بات میں دے سکتا ہوں کمیوٹر میں لگا کے سنیں گے یا ہیڈ فون سے سنیں گے تو ساف سمجھ میں آتا اس ویڈیو کے ویڈیو سنے سمجھ نہیں آیا مسئلہ کہ انجینئر صاحب دو نمازیں بغیر کسی عذر کے جمع کر سکتے دو نمازیں بغیر کسی عذر کے جمع کر سکتے ایک اور ویڈیو انٹرویو میرے پاس ہے وہ موجود اس میں انجینئر صاحب کو کسی نے پوچھا کہ انجینئر صاحب جو لوگ ملازمت کرتے جاگ کرتے کاروبار کرتے مصروف ہے نماز پڑھنے کے لئے ہر نماز کو الگ وقت نہیں پڑھتا تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھے اچھا اب ہمارے پاس یہاں کئی علماء بیٹے ہوئے اگر آپ کوئی مولانا کو پوچھے تو مولانا کیا جواب دیتے مولانا بلتے دیکھو نماز اپنے وقت پڑھنا ضروری ہے آپ آفیس میں رہیے کالج میں رہیے کوشش کیجئے مسجد کو جا جماعت سے نماز پڑھیں لیکن اگر موقع نہیں ہے تو جماعت بنا سکتے تو وہیں آفیس میں جماعت بنا کے نماز پڑھو لیکن نماز اپنے وقت پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ نئی پڑھیں گے تو گناہ ہوتا یہ چودہ سو سال سے علماء بتاتے آرے آج بھی بتاتے یہی بتاتے نہیں بتاتے ہاں یا نہ میں جواب دی ہاں الحمدلللہ انجینئر صاحب کو سیزہ سیزہ کیا بلنا تھا ہوس آپ نہیں پڑھ سکتے بلے تو ہو گیا انجینئر صاحب بلے دیکھئے جی ویسا تو کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس یہ مسئلہ جو بتا رہے انجینئر صاحب بتا رہے یہاں سے نہیں بتا رہے کہ آپ لہاں بلیں گے نیا مسئلہ بتا دی بلکہ انجینئر صاحب یہ بل رہے صرف کون گھنٹا دیجئے وہ کون گھنٹا کیسا مغرب سے پہلے آدھا گھنٹا دے دے کتاب پندرہ بیس منٹ سمجھ مغرب کی نماز سے پہلے زہر اثر دو نمازیں ملا کے پڑھ لینا پڑھ رہے آرہ سمجھ انہوں صحیح بڑھ غلط بڑھ اللہ کا شکہ رہے مغرب کی نماز کے بعد کیا بل رہے جناب جیسے مغرب پڑھ لینا مغرب پڑھ دے اشام بھی پڑھ لینا ایک ساتھ آدھے سے پون گھنٹے میں چار نمازیں اب آپ یہ مسئلہ سننے کے بعد لوگ انجینئر صاحب کو فالو کریں گے یا مفتی صاحب کو فالو کریں گے کس کو انجینئر صاحب کو یہ کیا رہے بھئی ملزاوہ چھوٹ تینچن دے کے رکھے زہر علا غصر علا مغرب انہوں فور ان ون کر رہی انہوں کامبو پریک ہے جمبو پریک ہے ان کے پاس تو لوگاں ان کو مانیں گے نہ مانیں گے یہ تو میں بتا دیا انجینئر صاحب کیا بول رہے اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انجینئر صاحب جو بول رہے اس حدیث کا مطلب چودہ سو سال کے جو بڑے بڑے علماء گزرے نا ان علماء کے نزید کیا مطلب ہے پھر انجینئر صاحب کے نزید کیا مطلب ہے دیکھئے یہ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منفرہ میں زہر اور اثر مغرب اور عشاقی نماز کو بغیر کسی خوف اور بارش کے جمع کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا حکمت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آسانی کرنا چاہی صحیح مسلم حدیث نمبر 705 اب یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا انجینئر صاحب حدیث بھی صحیح پڑے اور ترجمہ بھی کیا کرے صحیح کرے یہاں تک صحیح ہیں انہوں اب آگے بڑھئے مسلم شریف کے ایک بہت بڑے شعرے ہے یعنی حدیث کی تشریح کرنے والے ان کا نام ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی جو تشریح حدیثوں کا جو مطلب امام مسلم کون سی حدیث کہاں پر کیوں کیسے لائے وہ ساری تفصیل جو امام نووی نے لکھی اور آج تک بھی امام نووی رحمت اللہ علیہ ایک معتبر مسلم شریف کے شعرے ہے انجینئر صاحب مسلم شریف کے شعرے ہے کیا اب ہم کو دونوں کی بات سامنے آگئی امام نووی کی اور انجینئر صاحب کی کس کی بات سنیں گے امام صاحب کی انجینئر صاحب کی پیچھے بھائی بھائی بھالو امام صاحب کی انجینئر صاحب کی امام صاحب کی بھئی کیوں کیونکہ امام صاحب ایتھنٹک ہے موتبر ہے پوری امت کے علماء ان کو موتبر مانے ان کے استاد ہے ان کے استاد کے استاد کے ہے نا انجینئر صاحب کے پاس یہ سو بغیب ہے اچھا درمیان میں ایک اور بات بل دوں گا ممکن ہے باست انجینئر صاحب کے شاہنے والے دل میں ایسا اندر سے ان کو اُبال آتے رہتا سن کے ملسا فات ختم کرنے تو میں بولتا ہوں انجینئر صاحب کے بھو دست آتا ہے انجینئر صاحب کے پاس ایک عجیب علاج ہے ابھی جیسے مولانا ہمارے سن میں بیان کرے نا مفتی عبد المنعیم صاحب دامت پرکہ دوں انجینئر صاحب کی سوچ ایسی ہے جس سے آدہ گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے کچھ سن لیے بیان سن لیے سوال و جواب کر لیے انہوں کی اُستاد ہو جاتے ہیں اس عدوار سے آپ تمام بھائیوں کے مفتی صاحب اُستاد ہوئے ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہم ان سے علم سیکھے اچھی بات ہے لیکن وہ جو سنت بیان کرتے اُستاد کی ویسا اُستاد ہوتے ہیں انجینئر صاحب چار پانچ لوگوں کے بیانات سن کے ان کے ویڈیوز دیکھ کے جیسا ابھی جو سنائے نا مفتی صاحب چابیت احمد غامدی صاحب کے بارے میں مولانا آپ کے سامنے یہ بات بولے رہے والے نہیں معلوم لیکن میں آپ کے سامنے بولتا ہوں یاد رہنے کے واسے بول رہے ایک آف لائن فتنہ رہتا ایک آن لائن فتنہ رہتا آف لائن فتنوں کے بارے میں کل سے سن رہے آپ لوگ ابھی حضرت جو سنائے وہ آن لائن فتنہ ہے تو آن لائن فتنوں کے امی ہے وہ کون آہ جاوید احمد غامدی صاحب کیا ہے آن لائن فتنوں کے بول رہے نہیں چاہیے پورے لوگوں ہیں بول رہے آن لائن فتنوں کے امی ہے انہوں کیوں ہیڈ کارٹر ہے وہ پوری گمراہی وہی سے نکل دی انجینئر صاحب بولے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہم جو استادر اگر کسی کو میری بات پر ڈاؤڈ ہے صرف گوگل پہ سرچ کیجئے انجینئر علی مردہ جاوید احمد غامدی تو ایسا ہاتھ آئیوں چومدے پہ دیکھیں گے انجینئر صاحب کس کے کس کے نہیں نہیں صحیح نوبر کس کے وہ بھی صحیح نوبر کس کے ہاں امی کیا ماشاءاللہ یہ میں یہی چاہ رہا تھا فتنوں کے امی کون ہے انہوں پورے فتنوں کا سرگنہ بنا ہوا ہے تو انجینئر صاحب کے انہوں استاد ہے گتے ایسا بنتے کوئی استاد اچھا بن گئے تو اب جیسا استاد ویسا ابھی حضرت سنائے نا کتے بڑے 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 بلندران کرا ہوا ہے وہ آدمی تو شاگل پہ وہی کری کرنا اب سنیئے امام نووی کیا فرماتے امام نووی فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کے معروف شارع ہیں کہ اس حدیث کی مختلف تشریحات ہیں علماء نے اس حدیث کی کئی تفسیریں کی بعض علماء کے نزیق اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ ایک استثنائی واقعہ تھا اللہ کے رسول نے صرف ضرورت کے تحت میں نمازوں کو جمع فرمایا تھا اسی طرح بخاری شریف میں بھی ایک روایت آتی امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہ بخاری شریف کی شرافتح الباری کے رائٹر ہے وہ یہ فرماتے ہیں جمہور کا ماننا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت مخصوص حالات میں دی گئی ہے جیسے سفر پارش خوف یا کسی ضرورت کے بخت میں تو آپ نے سنا مسلم شریف کے شارے امام نووی بخاری شریف کے شارے ابن حجر اسقلانی یہ دونوں کیا فرماتے دو نمازوں کو جمع کرنا کب ہے مجبوری کے وقت کب حضور کے وقت انجینئر صاحب کیا فرماتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے بھی کر سکتے اب آپ دیکھو حدیث صحیح پڑے انجینئر صاحب ترجمہ بھی صحیح کیے لیکن مطلب صحیح بتائے غلط بتائے سب بولو نا غلط بتائے اب ہم اس لائن میں انجینئر صاحب کو فالو کریں گے یا علماء کو کیوں ہاں اس لیے کہ انجینئر صاحب غلطی کر رہے کیا کر رہے جو چودہ سو سال سے جو علماء چل رہے وہ مٹری سے کیا کر رہے سا ہے ہٹ جا رہے اگر ہم ان کے پیچھے گئے تو ایک گاڑی جاری سمجھو یہاں سے زہیر آباد کو جانا ہے انہیں زہیر آباد کو نہیں جا کے گلوبرگے کی جاری گاڑی بہت اچھی دیکھتے ہیں بھائی میری پسند کی ہے میں اس کے پیچھے جا کے زہیر آباد کو پہنچتا ہوں بھلے تو ملکل موت آ جاتے لیکن زہیر آباد بولو نا آگے گا ملکل موت آ لیکن زہیر آباد نہیں آتا ایسے ہی انجینئر صاحب کے پیچھے چلے اچھے دیکھتے اچھا بولتے ویڈیو اچھا بناتے چیختے اچھا ان کے پیچھے چلے تو گمراہی ہدایت تک کبھی بھی نہیں پہنچتے اب آگے دیکھو امام مالک امام عظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حمل یہ چار بڑے بڑے علماء ہیں جو عیم عرباء کہلاتے ہیں جن کی تحقیق قرآن و حدیث سے مسائل کے نکالنے کی موتبر ہے وہ علماء کا فرماتے ان کا اجمع یہی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا عزر کی حالت میں جائز ہے لیکن عام معمول نہیں بنایا جا سکتا عزر کی حالت میں کیا ہے جائز اب ہمارے پاس ایک پروگرام چل رہا چھوٹا پروگرام بڑا پروگرام بڑا پروگرام ہے اب ہم زہر کی نماز نہیں پڑ گئے اثر کی بھی نہیں پڑ گئے ڈائریکٹ پرے بیان پہ بیان بیان پہ بیان رکھ کے چھے بجے مغرب شروع اور ان آزان خریب چھے بجے سالے پانچ کو بیان عتم کر کے زہر اثر پڑ سکتے اچھا کون کو نمبر دہا جو ڈاؤ مولانا پڑھا تو ہمینے پڑھتے مفتیزہ پڑھا تو ہمینے پڑھتے حیدر آباد کے مولانا پڑھا تو ہمینے پڑھتے صحیح بولو جی کئی کونے پڑھتے نماز پڑھنا نہیں ہے پڑھنا ہے یہ عزور نہیں ہے لیکن انجینئر صاحب کے پاس یہ عزور ہے انجینئر صاحب کی اکیڈیمی میں دس بجے سے پروگرام شروع ہوتا سنڈے کو آج انہوں بھی بول رہا ہوں گے ہم بیٹھ کے ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں انہوں ہمارے خلاف بول رہے ہیں ہاں بیٹھ کے سمجھے بات کو یہ ٹیم بولتے ہیں نو سنڈے کو سنڈے ان کے دکان کھلتے ہیں سنڈے کو کھلتی ہفتہ برا پڑھ رہا تھا تو اب سنڈے کے دن انہوں بھی بول رہے ہیں ان کے آباس کیا ہے لیٹ ہو گئے سمجھو تو زہور کو آگے بڑھا گے پڑھ دیتے کرتے ہیں صحیح رسے بہت رسے کانفیڈنسے بولو جی کیوں کیونکہ علماء کے پٹری سے ہٹ رہے جو لوگ انجینئر صاحب کو فالو کرتے میں ہی بول رہا ہوں ختم نبوت کے علماء بول رہے ہیں ہیدر آباد کے علماء بول رہے ہیں بیدر کے علماء بول رہے ہیں یہ بات سوچو میرے بھائی یہ دیکھو چودہ سو سال کے علماء کیا بھی انجینئر صاحب جس پٹری پہ چل رہے وہ پٹری منزل کو نہیں پہنچا رہی علماء سے کاٹ رہے قرآن مجید کی دلیل اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تین میں اس بات کو ارشاد فرمایا اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَابَ مَوْتُا یہ آیت واضح طور پر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کی پابندی پتا ہے یہ پابندی سے وقت پر نماز پڑھو اسی طرح قرآن مجید کی سورة الماعون میں سورہ نمبر ایک سو سات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکہ تھے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست ہوئی تو باقی عمال میں درست ہوں گے اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی عمال میں بھی کمی ہوگی قول آسا کیا نکلا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ کہنا دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کر سکتے یہ کہنا جمہور علماء کے خلاف ہے غلط ہے صحیح مسئلہ یہ ہے ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے نماز کو مجبوری کی وجہ سے ملا سکتے لیکن بغیر مجبوری کے نہیں ملا سکتے اور ایک بات مجبوری کی تعیین کون کریں گے ہر آدمی یا کون کریں گے علماء جن کو قرآن و حدیث کی فہم ہیں ایک مجبوری کا کرائی ڈیریا ہے ایسا نہیں ہے اب میرے گوہیدر آباد جانا ہے اے میری مجبوری ہے بھائی میں گوہیدر آباد کو تیر پیٹے تک پہنچنا ہے نا رہ سے میں رکھ سکتے ہیں ہے رکھ سکتے ہیں بس جاری بول دے بس کہیں رکھی نماز پڑھ لو ٹرین ہے ٹرین میں نماز پڑھ لو ٹھہرنے جگہ نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو یہ مسئلے کیوں لکھے اس لیے لکھے ہیں یہ مسئلہ بھائی کس کس کو سمجھ میں آیا درہ ہاتھ اٹھائیے بچھے والے بچوں تک آباد جاری کی نیکی جاری بھائی اللہ کا شکر ہے نیچے کر لو بے ہاتھ اب دوسری سنیں گے اور نمازیں ہیں پانچ رکھتے ہیں ٹوٹل سترہ پانچوں کی ملاکیں فجر دو زور چار اثر چار تین مغرب چارشاہ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلل اور حیران پڑھ بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالدو کو مالِ غنیمت کے لیے ہے انفال جس کا نام ہی ہے فالدو اس کو یہ کہہ رہا ہے اس کے بغیرے نماز ہی نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے حدیث میں دو ہی الفاظ ہے فرض اور نفل سنت فقہاں کی ترم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں یہ وہ فالدو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے فالدو نٹ فرض یہ وہ فالدو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا غیر موقدہ ہے فالدو کیا سمجھ میں آیا بھی کیا بلنا چاہ رہی ہے یہ موضوع کیا ہے ایڈیو کا آپ کو سنا ہے کہ نفل نماز کا معنی انجینئر صاحب بتا رہے ہیں انہوں جیسے ہے وہی معنی بتا رہے ہیں بس کیا بلتا ہے میں کیا بلی ہوں اب جو آدمی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جانب زمان کے استعمال میں احتیاط نہیں کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا نوجوانوں کو کیسے پسند آرہا نہیں کیسے پسند آرہا آخر یہ آدمی نوجوانوں کو ایسا لفظ کیا بلا جا رہا ہے کہ نفل کا معنی فالدو ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی ایسی نماز ادا کرتے تھے کیا ہم میں سے کوئی بول سکتا ہوئے اللہ کے نبی کوئی زندگی میں کوئی کام بے کار کرے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے علماء کیا فرماتے پیارے حبیب اپنی زمانے مبارک سے جو بات فرماتے ہیں وہ سب وحی ہوئی اسی لئے حدیث کے بارے میں جو مسئلہ ہے نا ابھی جیسے حضرت نے آپ کے سامنے حدیث کے سلسلے میں اس کی اہمیت کو بتایا حدیث کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا آپ اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتے غصے کی حالت کی بھی لکھ لیتے خوشی کی حالت کی بھی لکھ لیتے تو آپ ایسا مت کرو تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دیکھا حضرت ابو حریرہ نہیں لکھ رہے تھے حالانکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے لکھتے رہتے تھے نبی کی ہر بات کو تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی ایسا ایسا میں نے سوچا اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا نبی نے فرمایا یہ زبان جو کہتی ہے وہ وحی ہی کہتی ہے وحی کے سیوا کچھ نہیں کہتی تم لکھو یعنی اللہ کے رسول کا بول بھی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے تو یہ نفل نماز ایسی نماز سنیے نفل نماز کے بارے میں علماء کیا کہتے پہلے آپ سنت اور نفل کی تعریف سنیے سنت کا لفظ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے سنت کا مطلب وہ طریقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور جو مسلمانوں کے لئے نماز سنت اللہ کی رسول کی اقوال افعال احوال ابھی حضرت نے آپ کے سامنے تفصیل سنایا میں بھی سن رہا تھا تو اسی لئے وہ نہیں بتا رہا نہیں دہر آ رہا کیوں؟ جب افعال آپ نے سن لی تو پھر سے اس کو درانے کی ضرورت نہیں قرآن قریب میں بھی اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ کہ مَا آتاکم الرسول فخوذو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ سورِ حِشْرِ کی آیت نمبر ساتھ ہے اس آیت سے واضح ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سنت مسلمانوں کے لئے نازل اب وہ صاحب کہہ رہے نا سنت کا لفظ و حدیث میں یہ فقہا کے ٹرم ہے تو فقہا کے ٹرم کہاں سے ہے؟ وہ قرآن سے استدلال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے جو عمل کرے اور کسی کو عمل کرتا ہوا دیکھ کے خاموش بیٹھے یہ تین کی تین شکلیں اس کو سنت کہا جاتا ہے تو فقہا کے ٹرم ہے تو فقہا کے ٹرم قرآن و حدیث سے نکالی گئی ہے انجینئر صاحب کے موں سے جو مات نکل جاتی ہے وہ تو صحیح ہیں لیکن فقہا کی بتائی بھی بہت صحیح نہیں ہوئی اب آپ دیکھئے علماء نے سنت کی دو قسمیں بیان کی ایک سنت ہے موقعہ اور دوسری سنت ہے غیر موقعہ سنت ہے موقعہ یعنی یہ وہ سنتیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعقید کی اور انہیں چھوڑنا گناہ شمار ہوتا ہے جیسے فجر سہر مغرب اور عشاء کی سنتیں فجر سے پہلے کی دو رکعہ سنت زہر سے پہلے کی چار رکعہ سنت بعد کی دو رکعہ سنت اور مغرب کے بعد کی دو رکعہ سنت عشاء کے بعد کی دو رکعہ سنت یہ سنتیں موقعہ یعنی جس کی تعیید کی تعقید کی گئی ہے اور جس کو عدا کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی پابندی سے چھوڑے گا تو گنے گار ہوتا اور اس کو عدا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا گناہ ہے سنتیں غیر موقعہ یعنی وہ سنتیں جن کی اللہ کی رسول نے عمومن پابندی کی مگر ان کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا تو علماء نے کہا لکھا غیر موقعہ یعنی وہ سنتیں جیسے فجر کے زہر کے دو رکعہ سنت کے بعد کی اور ایک دو رکعہ کو نفل ہے حسن سے پہلے کی چار رکعہ سنت وہ سنت غیر موقعہ مغرب کے بعد کی دو رکعہ سنت کے بعد کی دو رکعہ وہ بھی سنت غیر موقعہ عشاء سے پہلے کی چار رکعہ سنت سنت غیر موقعہ اس کو بھی پڑھنا ہے لیکن اگر کبھی چھوٹ نہیں گئے تو دھونا نہیں ہوتا یہ علماء بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب اسی کا کیا مطلب پتا ہے نعوذ باللہ وہ لفظ بولنے کیلئے بھی دل نہیں چاہ رہا ہے نہیں اللہ کے نبی کی طرف ایسی نزبت کی علماء عدب سے فرمارے ایسی سنت جس کا ادا کرنے کی تاقید ہے نبی تاقید سے ادا کرے اور ثواب ہے اس کے ادا کرنے پر لیکن نعوذ باللہ انجینئر علی مرزا جیسا آدمی ہمارے پیارے حبیب کے اس عمل کو فالتو بڑھا ہے صرف یہ ایک بیان انجینئر کا کافی ہے نوجوانوں کے لیے جو انجینئر کو سن رہے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں آج وہ نبی کی با نبی کے عمل پہ ایسا جملہ بولا ہے آگے چل کے بہت تک بول سکتے ہیں اندھے عقیدت میں فالو نہیں کرنا لوگ کہتے یہ علماء کو فالو کرتے اندھی عقیدت میں فالو نہیں کرتے چودہ سو سال میں سہیکڑوں علماء جن کی کتابوں میں تحقیقات موجود ہیں اگر کوئی عالم جمہور سے ہٹ کر امت کے اکثر علماء سے ہٹ کر کوئی رائے دیتے ہیں علماء ان کی رائے کو قبول نہیں کرتے فتوہ نہیں دیتے لیکن وہ عالم کی بدتمیزی بھی نہیں کرتے یہ کہتے وہ عالم کی اپنی تحقیق ہے لیکن فتوہ اس پہ نہیں یہ طریقہ ہے لیکن انجینئر صاحب کو اللہ ہدایت دے نہیں بلتے آمین پورے لوگا آمین بلنا تھا اس لیے کہ ہمارے یہ ورکشاپ کرنے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد جہاں فتنوں کی حقیقت کھولنا ہے وہیں ان کے متاثرین کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہم بار کرنا ان کے لیے دعا بھی کرنا کوشش بھی کرنا مقصد انجینئر کے چاہنے والے نوجوانوں کو ورغلانا اکسانا نہیں ہے مقصد ان کو سمجھانا دیکھو بھائی انجینئر صاحب کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں آگے بڑھئے نفیل کا مطلب کیا ہے نفیل کا معنی انجینئر صاحب نے کیا کیا دیکھئے نفیل کا مطلب وہ اضافی عبادات ہیں جو فرض یا سنت موقعہ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آدھا کی جاتی ہے نفیل کے لغوی معنی لغت میں اضافی یا زیادہ یعنی وہ عبادت جو فرض نہیں لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے قرآن مجید میں سورة العصرہ کے آیت نمبر سیونٹی نائن میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّقْ عَسَاءَ اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور فرمایا ہے ہمارے محبوب رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھا کریں جو آپ کے لئے نفل ہے امید ہے کہ آپ کرب آپ کو مقام محمود پر فائز کریں اس آیت میں تحجد کو نفل کہا گیا یعنی اضافی عبادت جو فرض نہیں لیکن اس کا حضر بہت سا فقہہ اور محدثین نے کیا فرمایا امام نووی رحمد اللہ علیہ نفل کی تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں نفل وہ عبادت ہے جو فرض کے علاوہ ہو اور اسے ادا کرنے پر عجر ہو اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو امام ابن حجر اسقلانی رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں سنتِ موقعہ وہ عبادتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدتی سے کی ہے اور ان کے چھوڑنے پر ملامت کی گئی جبکہ نفل اضافی عبادت ہیں جنہیں شریعت میں مستحب کہا گیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ سنت اور نفل کے بارے میں سنت وہ عمل ہے جسے نبی نے بار بار انجام دیا میں نے آپ کے سامنے نفل کی تاریخ لغوی تاریخ اور پھر قرآنِ مجیز میں سنت کا ذکر نفل کا ذکر اور پھر آپ کے سامنے علماء اور سبحان کی رائے پیش کر دی آپ نے کہیں بھی سنا کہ کسی عالم نے نفل کا وہ معنی کیا جو انجینئر صاحب نے کیا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں نفل کا آپ کون سا معنی مانیں گے انجینئر صاحب کا یا علماء کا علماء کا کیوں کیا ہم علماء کے اندھی اخیدت میں مان رہے انبیاء کے وارث ہے کیا ہم علماء کے اندھی اخیدت میں مان رہے مانا یا علماء پہ اعتماد کر کے مان رہے اعتماد کر کے علماء نے تحقیق کی آپ دشنری میں نکال کے دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو یہ فالتو کا لف نہیں ملے گا انجینئر صاحب کو ان کی انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے نفل نماز کے لئے فالتو کا لف بولا ہے تو لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں آپ ایسا کیوں کہا آپ رجوع کر لی لی آپ نے غلطی کی ہے تو ایسا سوال کرے تو انجینئر صاحب کیا بول رہے میں نے تو فالتو کہا ہے فالتو تو بلکل کوئی بیکار کام نہیں ہوتا وہ بلکل صحیح کہا میں نے مانا میں نے فضول تھوڑی کہا میں نے فالتو کہا اب ان کو فضول اور فالتو میں فرق نہیں ملو دشنری میں فضول کا مانا نکال کے دیکھے تو اس کے آٹھ دس مانے ہیں اس کے اندر ایک فالتو بھی ہے فضول کا مانا انہوں پر رہے ہیں میں فالتو بولا نہیں فضول کا نہیں بولا نہ کرتے فضول بولتا تو غلط بات ہوتی تھی تو انجینئر صاحب کے شاگردوں کو چاہیے کہ اللہ کے باس سے کبھی وہ انجینئر صاحب کی بھی انجینئرنگ کرنا وہ بولتے علماء کی باتوں کو کراش چک کرو کبھی انجینئر صاحب کی باتوں کو بھی کراش چک کرو نہیں تو معلومتہ نا صحیح ہے یا غلط ہے اب خلاصہ کیا نکلا انجینئر صاحب کا نفل نماز کو فالتو کہنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور غلط معنی بتایا ہے اور نفل کا معنی قرآن و حدیث میں کیا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے بتا دیا اس پوری کبھتے دور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سنت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ دین میں ایک اہم مقام رکھتی ہے سنت نفل کا مطلب اضافی عبادت ہے ناکے فالتو سنت محکدہ وہ عبادت جنہیں نبی نے قائد یہ سے ادا کیا اور چھوڑنا اس کا مقروح ہے انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ نفل کا معنی فالتو ہے یہ جمہور علماء کے اس جمعہ کے خلاف ہے اور ان کا نفل کو فالتو کہنا قرآن و سنت کی روح کے بھی سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی اب انجینئر صاحب کو کون کون سنیں گے جل جل دی ہاتھ اٹھو کون کون نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھو کون کون نہیں سنیں گے اور کون کون دوسروں کو بچائیں گے ہاتھ اٹھو سب بچائیں گے انشاءاللہ اچھا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں سوال کیوں کر رہا ہوں انجینئر صاحب کے پاس بھی الحمدللہ ختم نقوط کی جو علماء بیانہ کر رہا وہ پہنچ رہے ان کے شاگردوں کے پاس بھی پہنچ رہی تو انہوں کیا کر رہے بھلے دون یہ علماء ان کے موں میں اپنا لخمہ لاکہ رکھ رہے کرتے ہیں وہ ان کی ایک تابیر ہے ان کی ترم ہے انہوں صاحب بولتے ہیں یعنی علماء کی بات لاکہ میرے موں میں رکھتے ہیں میں بولا بلکے بول رہے ہیں حالانکہ میں صاحب بولا اس نے بولکے انہوں بولتے ہیں تو میں آپ کو ایڈیو سنایا نا اس میں انجینئر صاحب بولے نہیں بولے ایڈیو نہیں ہے وہ ویڈیو چھے اے آپ لا بولیں گے کوئی انجینئر کے شاگرد بولیں گے ویڈیو کو ایڈیو کر کے چینج کر دیئے بولنے کب نہیں ہے نا کیونکہ اللہ کے ہاتھوں میں پٹی بندی کے انجینئر صاحب کی اب آگے کا سنیے اگر کسی بندے کا شک چلے کے وہ قادیانی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ تعلق دیکھیں دنیاوی معاملات میں تو چاہے کوئی کافر ہے چاہے مسلمان ہے آپ اس کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں گے اس میں کونسا ایسا مسئلہ ہے یہودی ہو نصرانی ہو چاہے قادیانی ہو دنیاوی معاملات ہوئی یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے کافروں کو ختم کر دینا اللہ نے انہی ختم کی ہے دنیاوی معاملات لے گئے چلیں باقی وہ دلی لگاؤ وہ تو نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لیکن اس سے بڑا رسول اللہ کا دشمن کون ہوگا کہ جو نبیل اسلام کو قذاب ماند ہیں یوز اور کرسچنز ہم میں تو نہیں مانتے لیکن قرآن میں آئے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن قرآن ہی کہہ رہا دلی یاری نہیں لگا سکتے ایک طرف بیوی بھی منا سکتے اور دلی دوستی بھی نہیں تو اس کا اپٹیمیل سلوشن یہ کہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے مخلص ہوگے دوسرے کے ساتھ چلیں گے یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کرسچن ہے تو وہ اس کے ساتھ غداری کرے گا چہنم میں جائے گا ایک اور ویڈیو ہے اسی عنوان پر وہ بھی سن لیتے ہیں اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے بے کرشنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے بے سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گذوارے بنا گے دے سکتے ہیں آٹھ آٹھ عرب روے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق دی ہے کافر ڈگلیر کردی ہے ٹیکس آئین اوف انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دے انہوں نے نوکریہ نہیں کرنے کیا کادیانیوں کی جو فیکٹری ہے ان کے درے مسلمان نہیں جاگ کر رہے ہیں یہ کس ورک کے اندرہ آپ رہ رہے ہیں یا پاکستان کے چندے میں وائٹ جو گوشن ہیں وہ کافروں کے لیے نہیں ہیں یہ کافر ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حادی نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہے آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے دوریا میں ساتھ رائیڈ ہو جی میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے کہ وہ کالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے پاکستانیوں نے نکاح آپ کے فرام پر بھی نہیں ہے مجھے مجھے پاکستانیوں نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا وہ نکاح نہیں کر سکتا ایک سوال ہے میرے خیال ہے اب اس طرح آپ کر کے میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاس کو یہ لوگ نقصان بجھا رہے ہیں اتنا اس کا ڈڑورہ بیٹھ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شکل ہو گیا خوف کیا رہ سے ہے خوف چالت ہے اور کہ ایسے سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی خانہ سے دہج ہے ختم نبوت کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے بہت چندہ ملتا ہے ختم نبوت کو خطر ہے یہ اصل ایک ایک جملہ بھی سنا دیئے تو کافی ہے لیکن ہوئے رہا ہے کہ وہ ایک جملہ سنائے تو آٹ آف کانٹیکس بات سنائے بلکے الزام لگ رہا اسی لئے پھوئی لمبی گفت کو سنائی جاری ایک سوال کا پھورا جواب سنایا گیا آپ یہ دو الگ الگ سوال تھے جو آپ کو سنائے گئے دونوں سوالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں سوال پوچھا جارہا کہ قادیانیوں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ہم کو کیسے رہنا چاہے دوسرا سوال یہ ہی تھا کہ قادیانی کوئی وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے تو اس کو قادیانی ہونے کی وجہ سے رکا جارہا یہ کہاں تک سہی ہے قادیانی لڑکیوں کی شادی کے لیے رکابت پیدا ہونے کہاں تک سہی ہے تو انجینئر صاحب نے ان دو ویڈیوز میں جو دو باتیں مجھے آپ کو بتانی ہیں ہم جو غلط پوائٹ اس کو نوٹ آٹ کرے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو دوسری ویڈیو میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قتم نبوت سے چندہ خورو ملتا ہے ان کا کہنا ہے پہلی غلطی کہا کرے کہ قادیانیوں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی چاہیے کون بول رہے ہیں بولو نا انجینئر صاحب اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم کامپیر کر رہے ہیں انجینئر صاحب کیا بول رہے ہیں چودہ سو سال کے علماء کیا بول رہے ہیں اور ہم کو نتیجہ نکالنا ہے کیونکہ ہم سب یہاں پر حق کی تلاش میں آئے نہیں ہے حق معلوم کرنا ہے ہم کو صحیح دین اللہ نے قرآن میں فرمایا اندین انداللہ الاسلام صحیح دین کیا ہے تو صحیح دین وہ ہے جو چودہ سو سال کے چلتا ہوا انجینئر صاحب چودہ پندرہ سال بھی نے ہوا بھی آکے انجینئر صاحب کا بتایا ہوا دین کیا وہ چودہ سو سال کے بتائے ہوئے دین کے مقابلے میں صحیح ہو سکتا اگر اس کو صحیح مانیں گے تو مطلب پچھلا پورا کیا ہوگا غلط اور اگر پچھلا پورا غلط ہوگا تو بریئے بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ غلط سے صحیح نکال رہے کیسا نکلتا تو معلوم یہ ہوا کہ انجینئر محمد علی مردہ صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں وہ بالکل بھی غلط ہے اب سنیئے خادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا معاملات کرنا اس بارے میں انجینئر محمد علی مردہ صاحب کہتے ہیں جیسے اہل کتاب کی عورتوں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے قرآن میں نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنا منع ہے تو انجینئر صاحب اس کے اوپر تفسیرہ کر رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے آگے بتاؤں گا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتم نبوت کے سلسلے میں خادیانیوں کے سلسلے میں علماء کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ اور امام احمد بن حمل علیہم الرحمہ جیسے محدثین اور فقہہ کے اطابق جو بھی نبی آخرالزمہ کے بعد کسی اور نبی کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں قادیانیوں احمدیوں کے دنیاوی معاملات یہ ان کا عقیدہ اہل اسلام کے بنیادی قائص مختلف ہے خاص طور پر حقیقت دوستی پچے سے اس وجہ سے ان سے معاملہ کرنے کے سلسلے میں علماء کا موقع الگ ہے وہ کیا ہے ابھی آپ کو سناتا ہوں علماء اسلام کا اجمع ہے کہ قادیانیوں کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ جو انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے پر مجبور کرتا ہے اسلام کے بنیادی عقید سے ٹکراتا ہے لہذا انہیں غیر نظری قرار دیا جاتا ہے دار العلوم کا فتوہ ہے علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے قادیانی جو خود کو احمدی یا مرزای کہتے ہیں دائر اسلام سے خارج ہیں ان کو سلام کرنا ان کی شادی بیاں میں شریک ہونا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا دروس نہیں ہے بن نوریا ٹاؤن کا فتوہ ہے جو بہت بڑا ادارہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے جس پر تمام مسلمانان عالم کا اتفاق ہے اور جو شخص اس عقیدے کا منکر ہو وہ کافر اور زندیخ ہے کون ہے کافر اور ایسے شخص سے میل جول لیندین اور تعلقات رکھنا ناجائز اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ ملت اسلامیہ متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافروں کی بدترین قسم زندیق قرار دیتی ہے قادیانی نہ صرف ختم نبوت کے منکر ہیں بلکہ خود کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اس کی تشریر بھی کرتے ہیں لہٰذا کسی مسلمان کا قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا چاہے وہ خرید و فروت کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو ناجائز اور حرام دو فتوے میں نے آپ کو سنائے بڑے اداروں کے معلوم ہوتا ہے قادیانیوں سے معاملات کرنا تجارت کرنا دوستی کرنا یہ سب کیا ہے بولیے نا ناجائز اور حرام ہے انجینئر صاحب کیا بول رہے ہیں کہ ان کو بھی دنیاں میں جینے کا حق ہونا چاہیے ان کو بھی دنیا میں جینے کا حق ہونا چاہیے آپ بولیے کیا یہ انجینئر صاحب کی بات اللہ کے رسول کی محبت اس بات کا تحاضر کر سکتی سب بھائی بولونا جو نبی کا دشمن غددار نبی کی حکم نروعت پہ حملہ کرنے والا ڈاکو ہے کیا ان کے لیے ایک لمحے کی نرمی بڑھتی جا سکتی اگر کوئی کسی کے والد کے ساتھ بدتمیزی کرے جی ہاں وہ ہے تو ہمارے اپا کا بہت بڑا مجرم لیکن اس کو بھی جینے کا حق ہے کوئی بول سکتا اگر کوئی ہمارے گھر پہ پتھر پھیک رہا ہے اور ہمارے گھر پر پتھر پھیک کے ہم کو ستا رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ یہی نرمی کرتے ہیں وہی ہے معلوم ہوا ختم نبوت کے باغیوں اور ڈاکووں کے بارے میں انجینئر صاحب کا موقف علماء سے ہٹ کے اور نرم ہے بولا نرم تھا کیا بلکہ تھا ہم خادیانیوں کو کافر نہیں بول سکتے انہوں کیا کر رہے ہیں اب بولا اللہ میں اپ ڈیٹ ورزن ہے انہوں بولے خادیانی کافر ہے لیکن ان کو جہی نے کا حق ہے آپ بتائیے انجینئر صاحب اس سلسلے میں علماء کے ساتھ ہے علماء کے خلاف پر اور ایک بات کیا بلے انجینئر صاحب اہل کتاب کے جو علماء اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں نا ان کی طرح خادیانیوں کا معاملہ نہیں ہے کیا بل رہے اہل کتاب خادیانیوں سے بہتر ہے مطلب یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہے کیوں کیوں میں کہا میرے پوچھے تو کیا بل رہی دیکھو عیسائی یہودی تو نبی کا انکار کر دیا لیکن خادیانی کم سے کم نبی تو مانتے آخری نبی نے امن دخل تو انہوں کیا کر رہے قرآن و حدیث کی دماغ میں کیا لڑا رہے انہوں عقل استعمال کر رہے کیا کر رہے عقل استعمال کر رہے ہم علماء کو فالو کرتے ہیں انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں تو انجینئر صاحب کا یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے اچھا آگے بڑھئے اہلِ کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت قرآن میں ہے نا وہ اس زمانے میں پہلے نبی کے زمانے میں آج کیا عیسائی یہودی سے نکاح کر سکتے پڑی بولو نا بھئی کر سکتے نہیں کر سکتے آج یہ مسئلہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے لیکن انجینئر صاحب چونکے قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں رہے ہیں اسی لئے وہ قرآن کی آیت میں کیا بتایا آپ کو آیت کیا پڑھیں گے انہوں صحیح آیت کیا پڑھیں گے سرجمہ کیا کریں گے صحیح لیکن غلطی کا ہو رہی مطلب کے سمجھ مطلب یہ نہیں ہے آج اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتے آج تو یہودی اور عیسائی جو مذہب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے جو تعلیمات اس سے ہڑ گئے اب تو وہ لوگ بالکل غلط طریقے میں ان سے نکاح ہو سکتا بھئی انجینئر صاحب یہ بھی مسئلہ پڑھت پڑھتا ہے اسی طرح کیا بلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ختم نبوت کا دیم بہت نفع پر شکار ہوتا چندہ کیا ہوتا انجینئر صاحب ختم نبوت میں کوئی کام کر رہے کہیں دکھا آپ کو انہوں یہ کہہ رہے ہیں ایک اور ویڈیو میں کہ ہمیں رائٹ سے ہم ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں دشمنوں کے خلاف بولنے والے ہیں حالانکہ بڑے بڑے فتنوں سے مخابلہ کرنے والے انجینئر صاحب علماء ہیں سب بھائی بولو ہاتھ اٹھا کے کون ہے بورے بولو کون ہے علماء ہیں انجینئر صاحب علماء ہیں لیکن انجینئر صاحب بلے چندہ بہت ہوتا جاتا تو ختم نبوت کے کام کی اہمیت کو کھٹا رہے نہیں کھٹا رہے بولو نا کھٹا رہے نا خادیانی اسلام کے کچر دشمن خادیانیوں کے ساتھ نرمی آپ نے سنا ہوگا روایتوں میں آتا ہے جو مسلمان وضو کرتا ہے تو کل خیامت کے دن اس کا چہرہ کیا ہوں گا روشن رہے گا ہاتھ کیا رہیں گے یہودیوں کے بھی رہیں گے حیسائیوں کے خادیانیوں کے انجینئر صاحب بلتے ہیں خادیانیوں کا چہرہ پہ چنکی گا ان کے بھی ہاتھ چنکیں گے صحیح مسئلہ غلط مسئلہ آپ اس مسئلے میں کس کے ساتھ ہیں علماء کے ساتھ انجینئر صاحب کے ساتھ وہ پچھے والے بچے کس کے ساتھ ہیں علماء کے ساتھ اور دو آئیڈیو ہے خلی انشاءاللہ وہ ہوتے ہی آپ لوگوں کو سوال پجھنے بھی موقع دینا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تو بخاری رسولیٰ کی قدیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت کر اگر تم اہت پہاڑ کے براہ پر سونا بھی خیرات کر میرے صحابی نے جو ایک بودھ چھے سو گرام پہاڑ آدھا کی روح خیرات کیا تھا تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے اس کے آدھے کو بھی نہیں پوٹس کوٹ بھاڑ کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ گرامہ خرش کرو اور میرا صحابی ایک باؤں بھی گندم خیرات کرتے وہ بزنی ہے کیونکہ اس نے نبیل صاحب کا ساتھ دیا مشکومت میں اب اسی حدیث کا ایک طلب پہل ہوئا ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث میں پوری پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیاملت بزنیر ہے یہ پوری عدیث صحیح مسلم کے اندر ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 36733 مسلم میں 6488 اس میں الفاظ ہے اب اسی حدیث مدری کہتے ہیں جب آج جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن بلید میں جذبات میں آکے عبدالرحمن بن عوف گالی ہیں نبیل صاحب تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد میں بلید کو اٹھا کہ تم میرے صحابہ کو گالی منتوں اب تم لوگ اگر اگر بھاٹھ کے باپر صحابی کرات کرتے ہو اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال پر اگنا تھا کہ یہ نبیل صاحب نے تو صحابہ کو بنا کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی لی دینی تو جو سینئر صحابہ ہی ہے ملوہ راجدین میں سے بولا آلی ان کو جو سب کو شکم کر دے گا اس کے بارے میں تشریف ٹھوٹیا ہوں سمجھ میں آیا کچھ میں نہیں آرہا تھا مجھ میں اچھا آواز کے ایک صاحب نہیں آرہی فون میں تو اچھا آرہی انجینئر علی مرزا صاحب مسلم شریف کی 6488 کی نوائے سنائے اگر کسی بھائی کو یہ ایڈیو چاہیے تو لیو میرے پاس سے کوئی یہ خیال مت کریے کہ ملوہ صاحب کیا آنکھیں سنائے سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا آرہ آرہ پوچھ رہے ہیں بہت دو جارے خالی بھائی انشاءاللہ پوری اچھی حیشتری کالیٹی کی ویڈیو دیں گے آپ نے اپنے پاس ہے پورا انشاءاللہ حیشتری کالیٹی کی ویڈیو دیں گے پورا ریکارڈ کلپ کٹ کری رہی بھی ہے وہ بھی دیں گے انشاءاللہ انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث سنا رہے ہیں حدیث کا نمبر کیا ہے سکس فور بولو نا ڈبل ایٹ بولو ایک پڑتا ہوں سکس فور ڈبل ایٹ میں آپ کو کیا بتایا انجینئر صاحب کی دو خصوصیتیں ایک خامی کیا ہے وہ پہلی خصوصیت انہوں حدیث صحیح پڑھتے حدیث کیا پڑھتے حدیث ہے مسلم شریف میں ہے سکرٹ نمبر ترجمہ بھی تیسری غلطی کیا ہے ان کی یہاں کیا کہ رہے ہیں انہوں اپنے خوبی کو چھوڑ دیئے سکرٹ خوبی کو کوشیتی سکرٹ خوبی ترجمہ سے ہی کرنا یہاں وہ بھی گڑھ بڑھ گڑھ دیئے اب سنیں آپ یہ مسلم شریف کی روایت ہے پہلے اس کا بیگر آپ سنوئیے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا حدرت کے آٹھوے سال اس سے پہلے اسلام لائے ان کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی علاقے پر بھیجے اللہ کے نبی سریعے بھیجتے دے جماعتیں بنا کر صحابہ کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور کی صحابہ تھے وہاں پر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی نائی تفاقی ہو ہوتا نا بھئی کوئی بات میں دونوں کی نئی بنی ہم جیسا بول لیتے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ بولے اب ترجمہ میں کہہ لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ کہا ایک جگہ پہ آتا برا گھلا کہا ٹھیک ہے نا تو اللہ کے نبی شاہد صلی اللہ عنہ نے فرمایا میرے صحابہ کا ایسا مقام ہے اگر تم پہ سے کوئی سو عود کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرے صحابہ اگر ایک مدل جس کو چھے سو گرام کے برابر کہا جاتا وہ خیرات کر دے تب بھی تم میرے صحابہ کے ثواب کے برابر نہیں پہنسکتے کیونکہ صحابہ کا وہ مقام ہے ان کا وہ اقلاص ہے یہ حدیث کا آسان مطلب میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سارے صحابہ کا مقام بتایا کس کا مدہ مہا انجینئر صاحب کیا کر رہے آپ سنیئے انجینئر صاحب اس کا ترجمہ کیا کر رہے معلوم ہے ترجمہ پہلے آپ سبلو برا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو برا بلا مت کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی ایک صحابی کے مد یا نصف عادہ مد کے برابر بھی نہیں پہت سکتا یہ حدیث کا ترجمہ ہے آسان سا انجینئر صاحب ترجمہ کیا کر رہے معلوم خالد بن ولید نے عبد الرحمن ابن عوف کو گالیاں دی کیا کریں فرق آرہا نہیں آرہا میں جو آپ کو سنایا ترجمہ پڑھ کے اس میں اور انجینئر صاحب کے ترجمہ میں تھوڑا فرق ہے بہت فرق ہے اس کی مثال کیسا ہے اب مسجد میں مولانا جنبے میں بیان کریں آپ کے پاس بیدر میں مجھے نہیں ملو دوسرے شہروں میں سے پوری مین رہتے ہو پوری مین ملو پوری مین جی پوریاں کھاتے نہیں پوریاں نہیں کھاتے شایدیاں پر کھاتے افراد بادم کھاتے ماشاءاللہ پوریاں کھاتے نا گھٹکے کھاتے پوریاں کھا رہے پڑا کینسر ہو جارہا مولانا جنبے میں بیان میں بولے گھٹکے کھانے 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 دیں نوچوانا کو سمجھائیں اب بچہ گھر ہوا آیا آنے کے بعد ابباہ آج مل صاحب نہیں ہم لوگوں فرل گالیاں دیے آپ سوچو کھا سمجھ میں آرہا ابباہ آج گالیاں دیے گالی دینے کا لفظ ایبو والا ہے تاریخوانا ہے اگر بچہ جا کے یہ بولا کہ ابباہ آج مولانا نا گھٹکے کھانے پر بیان کریں گھٹکے کھانے کی مسمت بیان کریں نوچوانا کو فوت خصہ کریں یہ اچھی بات ہے تابیر کی قلتی الفاظ کا چناؤں ہم صرف جمعہ کے مولانا کے بیان کے لئے نہیں بولتے گالیاں دیے بلکہ بولتے لیکن انجنئر صاحب کو چونکہ صاحب اکرام کے بارے میں نوچوانوں کے دل میں شکوک و شباد اور بدکمانی پیدا کرنا ہے تو انجنئر صاحب ترجمہ کر رہے گالیاں دیے اور ایک تاجب کی بات بلکہ اللہ کی مدد بولیے انجنئر صاحب سکرین پہ وہ دکھاتے جو بھی حدیث بیان کر رہے نا اس کا سکرین شاٹ دکھاتے نہیں دکھاتے انجنئر صاحب سکرین شاٹ لگا ہے وہ سکرین شاٹ کے اندر بھی ترجمہ میں گالیاں لکھے ہوا نہیں اللہ کی مدد ہے نہیں ہے خود انجنئر صاحب کو میں معلوم ہوا گی نہیں کہ میں دیکھتے دیکھتے پکڑ لیا میں فوٹو نکال کر رکھ لیا اس کو چلی ہے کہ آپ معلوم ہوتے ہیں کہ نگال دیتے ہیں نا ویڈیو معلوم ہوا گیا ہوتے ہیں اب آپ بولو میں آپ بشروع میں کہا ہوا سام میں مسلم شریف رکھی ہوئی ہے اگر میں دیکھ کے بھی غلط پڑا تو لوگ کیا ہوتے ہیں کیا کتاب دیکھ کے پڑھ لینا تو گئے آدمی صحیح ہوتا چاہی صحیح بولنا یا دیکھ کے بولنا صحیح بولنا زور سے بولنا یا صحیح بولنا صحیح بولنا انجینئر صاحب کیا بول رہے صحیح بول رہے یہاں گالی ترجمہ ہے نہیں ایک غلطی دوسری غلطی کیا کر رہے انجینئر صاحب کی وہ ویڈیو میں بول رہے اللہ کے نبی خالد فن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے اے خالد تم تو ابھی ابھی اسلام لائے آٹھ ہزنی میں عبد الرحماری آٹھ ہزنی سے پہلے عبد الرحماری بن حف عشریا مبشرہ میں سے ہے مکہ میں مسلمان ہوئے بڑے صحابی ہے اگر تم انجینئر صاحب بور رہے اللہ کے نبی خالد فن ولید کو بور رہے اگر تم ایک اہد کے بہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو بھی عبد الرحماری بن آف کے نصف مدر چھے سو غیرام صدقے کے سواب کو نہیں پاس حالانکہ حدیث کے الفاظ کا ہے لا تسبقو احدم من اصحابی فان احدکم تم میں سے کوئی بھی خالد بن ولید کو اللہ کے نبی ٹارگٹ نہیں کرے علماء کا مطلب بیان کرے علماء یہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر نبی نے عام طور پر سب صحابہ کا مقام بتایا اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتایا کہ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے اگر وہ مٹھی بھر جو بھی خیرات کر دے اور تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو سواب میں دونوں برابر نہیں ہو سکتا لیکن انجینئر صاحب کو چونکہ صحابہ کے اندر تقسیم کرنا بہت اچھا تو انہوں بلے کہ اللہ کے نبی خالد بن ورید کو بول رہے ہیں حالانکہ آپ کے سامنے میں آپ کو حوالے دے کر بتا سکتا ہوں امام نووی امام ابن حضر اسخلانی رحمت اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں اصحابی کلپ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر عام صحابہ مراد ہے عبد الرحمار بن عوو ہی مراد نہیں ہے عام صحابہ انجینئر صاحب اس کا مطلب بتائے خدیم صحابہ السابقون الابلون پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام موچا ہے بعد میں اسلام لانے والے صحابہ کا مقام چھوٹا ہے بتانا نہیں حالانکہ صحابہ ہونے میں سب برابر لیکن درجات ہے صحابہ کے اس سے ہم کو صحابہ کے مقام میں فرق کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی اب خلاصہ کیا نکلا انجینئر صاحب علماء اور محدثین کی اس بات کے خلاف اپنی گفتگو بیان کر رہے ہیں کہ علماء اکرام نے صحابہ اکرام نے یہاں پر یہ معنی پرات لیا ہے کہ اللہ کے نبی فرمارے کہ تمام صحابہ کا مقام پر تمام محدث جس کے بعد ایک اور ایڈیو ہے انجینئر صاحب کے کیونکہ سمجھ میں صاحب نہیں آرہا میرے پاس ہے کسی کو لینا ہے تو لے سکتے اس میں انجینئر صاحب کیا بولے بس میں وہ بتانا چاہتا انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتا ہے کسی بھی صحابی کا انکار کرنے سے یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضوانوطہ علی رجمعین کسی بھی صحابی کا انکار کرنے سے آدمی کاثر نہیں ہونا صحابہ کے مقام کو گھٹانا چاہ رہے فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ انکار صحابی ہے اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں حملہ کرنا چاہتے تھے آپ اس بات کو سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے حاطب بن ابی بلتا کی فیملی مکہ میں تھی انہوں نے خفیہ طور پر مکہ والوں کو یہ خبر بھیجنے کی کوشش کی کہ آپ پر اللہ کے رسول حملہ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ میری فیملی کو محفوظ رکھ دیجئے اس فکر سے حاطب بن ابی بلتا نے پیغام بھیجا تھا لیکن اللہ نے نبی کو وہی بھیج دی اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا اللہ کے رسول نے اس خاتون کو پکڑا وایا اس کو حاطب بن ابی بلتا نے پیغام دے کر بھیجا تھا اللہ کے نبی ر mono salam کو معلوم ہوا حاطب بن ابی بلتا سے غلطی ہو گئی ہے حیرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اس منافق کی گردن اُڑا دی جائے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر یہ حاطب بن نبی بلتا بدری صحابی ہے اے کہاں بہت انچا مقام ہے یہ اسلام کی بغاوت نہیں کرے بلکہ یہ اپنے خاندان کو بچانا چاہ رہے تھے اسی لئے میں ان کو معاف کروں یہ واپیہ ہے یہ واپیہ سے علماء کیا مطلب نکالے پہلے وہ سنو علماء یہ مطلب نکالے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کا ارادہ چونے نبی کو معلوم تھا وہ نیک صحابی ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھا کو معاف کر دی حتی عمر نے منافق کہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے عمر ایسی بات نہیں ہے ان کا دل صاحب ہے انڈینئر صاحب کیا مسئلہ نکالے مالو اس سے کسی بھی صحابی کو منافق کہنا مجھے تو بولنے گئے دل نے چاہ رہا لیکن جو میرے بھائی جو میرے دوست اور آن لین کے ذریعے سے ابھی یا بعد میں جو بہنیں دیکھیں گی میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ہم کس آدمی کو فالو کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کسی بھی صحابی کو منافق کہنے سے بچھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں انڈینئر صاحب کہ اگر کوئی آج کی ڈیٹ میں اپنے علم کے مطابق اپنی تحقیق کے مطابق اگر وہ صحابہ میں سے کسی کو کافر ڈکلیئر کر دے تو بھی وہ ملد نہیں ہے انڈینئر صاحب کیا کہنا ہے علماء اکرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہے امام نبوی فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں غصاقی اور انہیں برا بلا کہنا حرام ہے اگر یہ معاملہ ان کے ایمان پر شک اور غصاقی کے صورت میں ہو تو یہ کفر کے ضرور ہیں صحابہ کے بارے میں سب بلنا امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صحابہ کو کافر کہنا یا ان پر سبو شتم کرنا سخت گناہ کبیر آئے اور کفر کے قریب ہیں خاص طور پر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کے متعلق ہو اسی طرح جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنا صحابہ کو کافر کہنا ان کو برا بلا کہنا یا ان کی صحابیت کا انکار کرنا کفر کے زبرے میں آتا ہے اس مسئلے میں اجمع امت ہے کہ جو شخص کسی بھی صحابی کے شان میں گستاقی کرے خاص طور پر خلقہ راشدین اور عشر مبشرہ کے صحابہ تو ان کے ایمان کی نبی کیا سکتا ہے کیا ملوک ہوا بھئی صحابہ کے شان میں گستاقی کرنا کیا ہے گستاقی کفر کے زمرے میں آتا ہے صحابہ اکرام کو کافر کہنا یا ان کو گالیاں دینا گناہ کبیرہ ہے کفر کے قریب ہے اور جمہور کا فرماتے کہ یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا ہے وہ سنیئے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار اجمائی عقیدے سے ہٹنا اور کفر کے برابر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت اور خلافت کو امت میں اتفاق کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے ان کے ایمان پر شک یا ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا گافر قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیادی اسلامی عقیدے سے ہے امام صبح کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص وہ اہل سنت والجماع سے خارج اور کافر ہیں انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ کسی کی صحابی کا انکار کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا صحیح بات ہے بولونا سب بولونا اہل سنت سے خارج ہوں گے نہیں ہوں گے اہل سنت یعنی سیرات مستقیم والا راستہ سیدھا راستہ انجینئر صاحب سیدھے راستے پہ ہے غلط راستے پہ ہے کیا صندیق اکبر کا صحابیت کا انکار کرنے کے بعد کوئی مسلمان رہ سکتا اب انجینئر صاحب لوگوں کو تیار کر رہے کہ اگر آپ میں سے کوئی صندیق اکبر کی صحابیت کب انکار کر دیا تو بھی کچھ نہیں ہوتا حالانکہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے جب اللہ کی نبی اور صندیق اکبر قارضور میں تھے تو اللہ کی نبی کو صندیق اکبر نے فرمایا اللہ کی رسول اگر دشمن بیچے جھکے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے اللہ کی رسول نے فرمایا لَا تَحْزَمِنَ اللَّهُ مَعَنَا آئے ابو بگر مجھ درو اللہ ہمارے ساتھ علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہ یہاں پر اللہ نے صندیق اکبر کا تذکرہ کیا اس سے صندیق اکبر کی صحابیت کا ثبوت ہوتا ہے اور حضرت ابو بگر صندیق رضی اللہ عنہ کی صحابی ہونے کا جو انکار کرتا ہے وہ قابل ہو جاتا ہے یہ اسلامی اقیدہ ہے اور امام ابو سراء رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ تمام کو مخاطب بنا کر امام ابو سراء رازی کا یہ فرمان سنانا چاہتا ہوں کیا آپ اس پر کرا جواب دیں گے فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ میں سے کسی پر لان تان کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اور زندگی کیا ہے کافر سے مرتز سے بتر کیا ہوتا زندگی ہے انجینئر صاحب صحابہ پہ لان تان کرتے نہیں کرتے حضرت عمر بن العاص حضرت عمیر معاویہ ایسی ہی حضرت عماجانہ عائشہ حضرت زبیر حضرت تلہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین میں ابھی ایک ویڈیو میرے پاس ہے موجود سسٹم پہ کمپیٹر پہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ اسلامی خلافت کے قائم کرنے کے لئے ہم کو کیا کرنا ایسا کوئی سوال تخلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ عمر فاروق جیسی جیسا ہم کو حاکم دے دے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ عمر فاروق جیسا کیوں کہیں گے ہم کو تو عمر فاروق کے بھی بہت سے فیصلوں پر اختلاف نہیں دے اگر امتداء میں میں نے جو بتایا قرآن کو حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھنا علماء اکرام کو چھوڑ دینا اور جمہور کو چھوڑ دینا اگر ایسا منمانی کریں گے تو ایسے صحابہ کے خصصہ پر اچھا آپ سے میرا سوال ہے انجینئر صاحب اپنی عقل سے قرآن سمجھ رہے حدیث سمجھ رہے ٹھوکر کھا رہے انجینئر صاحب کے بعد بھی ایسا کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا سب بولو ایک مر ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں نا کر سکتا کیوں کر سکتا اس لیے کہ انجینئر صاحب راستہ کھول دیئے جب آپ سیلوش چڑی سے خود پڑھ کر متعلہ کر کے جب آپ آیت پر حدیث پر اپنی سوچ کو چسپہ کر سکتے تو آپ کے سٹوڈنٹ پر کوئی کھڑا ہوگا کہ سکتا انجینئر صاحب آپ اس حدیث کا یہ مطلب پڑھاتے ہیں لیکن مجھے تو یہ مطلب سمجھ گئے پھر کیا ہوگا آنے والے لقت میں حدیث ایک ہوگی لیکن جتنے لوگ ہوں گے وہ تنے مطلب ہوں گمرائی پھیلے گی نہیں پہلے چودہ سو سال سے حدیث ایک ہے اور مطلب بھی کیا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے رہتا علماء کا مطلعانے کا طریقہ لیکن وہی طور پر مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے تو کیا فرمایا امام ابو ضرعہ راضی نے جو صحابہ پہ لانتان کرے سمجھے تو وہ زندیر تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے اور صحابہ ان کے سچے گواہ تھے سچے فرما مردار تھے جتنے بھائی یہاں بیٹے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں میں نے آپ کو جو کچھ بتایا آپ میں سے کس کس کو یہ بات سمجھ میں آئی گئے ہو گیا ٹیم اپ اب ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے جس کو سمجھ میں جو ہاتھ نے اٹھا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا گیا ایسا اٹھا کے بولو ہاتھ اس لیے کہ ہاتھاں اڑھائی تزار ایکسیسیدی ہوتا خدا معلوم کو ہاتھا بول رہا ہے سب کو سمجھ میں آنا بھئی اچھا انجینئر صاحب سہی راستے میں چر رہی ہے خلط راستے میں چر رہی ہے میں بولا بھلکہ بول رہی ایسا تو اگر کل کے دن آپ کے بیدر میں انجینئر صاحب کو جو سننے والے لوگ ہیں ان کو آپ سمجھائیں گے تو کیسا سمجھیں گے وہ بھلالا بیانر بولتے ہیں انجینئر صاحب غلط ہے اس وقت سے غلط ہے بولتے ہیں ہاں تو آپ بھی کیا سمجھیں گے آگے والوں کو آپ بھی یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی انجینئر صاحب حدیث تو صحیح پڑھ رہے اور ترجمہ بھی صحیح کر رہے لیکن مطلب مطلب وہ بتا رہے اگر کوئی سٹیوننٹ یہ کہہ رہا ہے ہمارے انجینئر صاحب جو مطلب بتا ہے وہ صحیح ہیں تو ہم یہ کہیں گے امام نبوی جو مطلب بتا ہے بھو اس لیے کہ انجینئر صاحب آج کے ہے امام نبوی پہلے کے ہے پہلے کے لوگ آج کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے قریب ہیں تقلی کے قریب انجینئر صاحب بولیں گے اس حدیث سے یہ مسئلہ میں نکال رہا ہوں انجینئر صاحب کے شاکر بولیں گے انجینئر صاحب کا مسئلہ ہم مانتے ہم بولیں گے ہم بارہ سو سال پہلے کے آئیم میں ارباہ کا مسئلہ مانتے امام کو نہیں مانتے ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی آپ انجینئر امام کو مان رہے اور ہم امام آدم ابو حانیبہ کو مان رہے ہمارے امام آپ کے امام سے تہید گناہ مہتے ہیں ہے نہیں انجینئر صاحب شروع میں کیا بولیں امام وغیرہ کو میں نے مانتا میں خود دیکھک کرتا ہوں اب انجینئر صاحب کو لوگا امام بولنا شروع کریں یوٹیوب پہ ویڈیو سارے امام صاحب امام صاحب بلکے تو سب کو بات سمجھنے آری بھائی بچیں گے اس کتنے سے اچھا اگر کسی کو سوال کچھ پوچھنا ہے تو مولانا بولی دیکھ پاندس مریٹ آپ کو بانت ہے ایک بجے کا ٹائم ختم ہے لیکن پاندس مریٹ میں اور بچ سکتے بلکے بولیں کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے بھائی انشاءاللہ بولیے اس لیے کہ ہم کو ان کی فکر کا خاتمہ کرنا ہے ان کی جو سونچ ہے نا وہ سون کا خاتمہ کرنا انشاءاللہ بولیے اگر کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہے اس لیے موقع دینے پوچھنے کا کہ عام طور پر کیا ہوتا بات ساتھی اور کل سہن میں آتا پوچھنا لیکن مرحب صاحب بولے چلے گئے بھائی پوچھنا تھا پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے دیکھو ماشاءاللہ چھٹی پہ جائی ہے دیکھیں ایک اہم سوال آیا ہے یہ میں نے اس لیے اپنے تحریر میں نہیں جمع کیا کیونکہ یہ مسئلہ اسے بہت سے مسئلہ ہے لیکن ہمارے پاس دیل گھنٹا تھا دیل گھنٹی ہے کہ اندر جو آت ہو سکتی وہ بتانے کے لیے آپ کے پاس تیار کی گئی تھی انجینئر صاحب اہل بیعت کو عنوان بناتے ہیں اور ازواج متحرات کو اہل بیعت سے خارش کرتے ہیں برائے کرم اہل بیعت کی وضاحت فرمائیے دیکھئے وہی کام جو چودہ سو سال کے علماء نے کیا میں نے آپ کو بتایا انجینئر صاحب جمہور علماء سے ہٹے ہوئے کسے ہٹے ہوئے جمہور کس کو بلتے ہیں میں پبلک کو پوچھ رہے ہیں جمہور کس کو بلتے ہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ جمہور علماء وہ تو یکوشے کی علماء ہیں کہتے ہیں نہیں جمہور علماء یعنی اکثریت بولو سب لوگ ایک پرتبہ نیچاریٹی کس کو بلتے ہیں یعنی چودہ سو سال کے اکثر علماء جو رائے دیتے ہیں فتحہ اس نے بہا تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ پارے باویس میں جہاں پر اللہ پاک نے ازواج مطحرات کو خطاب فرمایا میں آپ کو پارے باویس قرآن مجید میں کھول کر وہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو قرآن مجید کی آیتیں سننے کے بعد میں اندازہ ہو جائیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور قرآن مجید کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہے کیونکہ انجینئر صاحب بار بار کانٹیکس آٹ آف کانٹیکس انجینئر صاحب اہلے بہل کے مسئلے میں جا رہے ہیں قرآن مجید میں پارے نمبر 21 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک بولی آیت نمبر کہاں سے 28 سے لے کر 34 تک انجینئر صاحب ان آیتوں کا وہ مطلب جو 1400 سال کے اولوہ باتا ہے وہ مطلب نہیں بتا رہے ان آیتوں میں کیا فرما گیا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہن نبی یقل لی ازواج کا اینکون تنہ تنہیتن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا ومتیعکن وعزر لہکن صلاح جمیلا میں نے ایک آیت قریبہ پڑھ دی اس آیت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خاص ازواج متحرات کو حضور دیا ان آیت میں اب آپ آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے کے بعد میں پارے باویس شروع ہوتا تو اللہ نے یہاں دوسری آیت پارے باویس کی یا نساء النبی کی اے نبی کی عورتوں لستنہ کا حد من النساء تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ میں آپ کو شریف اس چاریم پڑھ کے سنا رہا پھر اگلی آیت میں پڑھئے وَقَرْنَ فِي مُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ٹھیری رہو جیسے جاہلیت اولا کے زمانے یعنی پہلی جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پڑھتا ہوتی بھی ویسے مت ہو وَاقِمْنَ الصَّلَى وَآتِنَ الزَّكَة وَآتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَى نماز قائم کریں سکات عدا کریں اللہ ورسولتوں کی اطاعت کریں اب اللہ نے کہا فرمایا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ اب یہ جو پیچھے سے جتنے احکام اللہ دے رہے نا لیسے اللہ تعالیٰ پیچھے فرمائیں ازوار مدھرات پر مخاطب کریں اب یہاں بھی ازوار پر مخاطب کریں اور یہ فرما رہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور یہ فرما رہے کہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور یہ فرما رہے کہ چاہلیت اولا کی طرح مد بنو تو ان سمام کے بعد نماز پڑھو سکات دو اس کے بعد کہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہلِ بیعت اس سے گندگی کو دور کردیں ہو گئے اب یہ ہتم کر رہے بس اس کے بعد ہتم کر رہے اہلِ بیعت کی کہ اگر یہ ریچس کو ہتم کر دیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ اہلِ بیعت پاک ہے اللہ تعالیٰ وسیم بات کرنا چاہتے ہیں تطہیم کرنا چاہتے ہیں تمام علماء یہ فرماتے ہیں کہ ازواجِ متحران اہلِ بیعت کے پہلے وہ حاتب ہیں پہلے کیوں آپ شادی ہوگی سمجھے مثال اگر پوچھے کہ وہی آج شام میں دعوت میں جا رہے ہو جا رہے ہو جا رہے کس کے ساتھ جا رہے اہلِ بیعت کے ساتھ جاروں مر رہے ہیں اہلِ بیعت میں سب سے پہلے کون آتے گھر والے بر رہے ہیں تو گھر والے آئے بعد بچے آتے ہیں پہلے بچے آتے ہیں پہلے گھر والے آتے پھر کون آتے بچے آتے شادی ہونے کے بعد میں ابھی نئی نئی شادی ہوئی ارے میں ہمارے گھر والوں کو سسرا کو لگیا ملا نہیں بچوں کو لگے بچوں کو لگے بچوں کو لگے انجنیر صاحب کو مجھا کر آتے ہیں میں نے بچے ہونے کیوں اس لیے کہ اہلِ بیعت سے مراد تمام علماء یہ فرماتے کہ پہلے نمبر پہ ازواج پھر آپ کی اولاد آلو اولاد اور آپ کے مزید اور بھی حدیث میں لے تشریعات وہ آتے انجنیر صاحب کیونکہ حدیث صحیح پڑتے جو بھائی یہ سوال لگے نا انجنیر صاحب کے وہ سرکت پجھ رہو گے انہوں وہ سوال وہ حدیث سناتے کہ اللہ کے نبی چادر لیے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو حضرت حسنید کو چادر میں اڑھائے اور یہ فرمائے کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ایسا اللہ کے نبی فرمائے تو کیا صریف حضرت فاطمہ اہلِ بیعت میں ہیں کیونکہ صریف حضرت فاطمہ پہ چادر اڑھائے نا اس وقت میں حضرت زینب حضرت علیہ حضرت عمی قلقون کا انتخال ہو جنا اب جس کا انتخال ہو گیا تو اگھائی نہیں نا اس لیے اللہ کے نبی پہ چادر نہیں اڑھائے علماء کیا فرمائے حدیث کے الفاظ کو دیکھ کے مطلب نہیں نکال رہے علماء آگے پیچھے کا سیاہ کو سماغ دیکھ کر پھر دوسری حدیثوں کو جمع کر دیں مطلب نہیں پھر انجینئر صاحب نے جو اہلِ بیعت کے سلسلے میں بات بتائی ہے وہ اہلِ بیعت والی بات بھی جہور علماء سے ہٹی ہوئی ہے دوسرے بہت سارے سلسلے میں باتیں آتی ہیں بعض علماء کا بھی ایک اور ہو سکتا لیکن اکثر کی جو رائے ہیں اسی پر فتوہ دیا جائے گا یہ صاحب جو سوال لکھے ہیں ایک لمبا بھی ہے تھوڑا آگے گی آخری کے دو تیلین میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہی انشاءاللہ بیان کے بعد ملاقات کری انشاءاللہ اس کا جواب دیتوں گا اور ویسے بھی منیجمنٹ والے آگے منیجمنٹ والے یوں کڑے گرتے ہیں ماری گنگ کٹ کے پسے پانچ میرے دیدی اللہ دیدہ پڑھ جائے پانچ میرے پڑھ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے یہاں چمہ ہونے کو فعبول فرمائیں اب یہ بیان ہونے کا سب چلے جارہے ہیں کون من جارہے ہیں شام تک رہنا ہے انشاءاللہ کیا کرنا ہے شام تک رہنا ہے ابھی دو پیر میں بہت اہم بیان ہونے والا ہے پھر اثر کے بعد اور اہم بیان ہونے والا ہے مغرب کے بعد بہت بڑے مولانا آرے ہیں ماشاءاللہ حیدر آباز سے اس سے پہلے بھی آئے دیں بیدر کو اور بہت بڑے عالم ہیں ہم سب کے استاد ہیں تو انشاءاللہ یہ جن کے بھائی بیٹے ہوئے ہیں فون آ کر کے دوسروں کو بلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو بلانا اور حضرت سے اہم استفادہ کرنا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انجینئر کے چکنے سے محسوس اور انجینئر کے شاگروں کو بھی اللہ صحیح سمت عطا فرمائیں آمین باست و تعوانہ بلحمت الرجل انشاءاللہ اگر اس سے اپنے سے پہلے ہی ہمتیس سے اپنے کی دعا پڑھے سے کر لیں یہ اعلام سمان خورمائیں کہ پہلتی بار زہر کی نماز عدا کیجائے گی عزاں ہوگی اور عزاں کے بعد انترہ منٹ کے بعد نماز پڑی ہوگی موسیقی